السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ ورحمة اللہ وبرکاتہ ودحل أفضل مشیتن وخلق الخلائق بفرادتن الحمد للہ الذي اتراف هذا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان صدنا ومولانا محمد ورحمة اللہ وبرکاتہ ورحمة اللہ وبرکاتہ وداعیم الی اللہ بیمینی وصیرادا ممیرا صل اللہ وبرکاتہ وعلا آلیمی واسخابه وبرکاتہ واسلما تسليما كثيرا 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیفاظ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انفا وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبا ولنجزینه اجرهم بے احسن ما کانو اعملون وقال النبی صل اللہ تبارک و تعالی وصلا یا آبا سفیان جیتکم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم انكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستیقعون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او كما قال صل اللہ تعالی علیہ وسلم عزیز طلباء و طالبات آپ سب کو دیکھ کر اور آپ کا شوق صورت دیکھ کر میرا تعلق ایک ذمہ دار کرانے سے ہے ایک مثال ایک مثال نہیں ایک حقیقت میں رسان ہم چھوٹے تھے فصل میں کمی ہوتی بیماری ہوتی پھر والد چکر لگا کے آتے تو چیرہ اتر آتا تھا اکھی لگ گئی ہے سندھی لگ گئی ہے پھل کوئی نہیں ہے وہ ان کے انٹر ہوتے پتا چلتا تھا کم چندہ کوئی نہیں ہوئی جب خوب پاک پھلا ہوتا تھا کباس بھی جھوم رہی ہوتی تھی اپنے ٹہنیوں کے ساتھ عام بھی ہوتے تھے کم نبی ہوتے تھے ہر چیز پھر پور تو جب وہ اتر ہوتے تھے تو ان کی مسکراہت بغیر پوشی ہمیں بتا دیتی تھی کہ فصل بڑی اچھی ہے بھائی جی بڑے حسد ہوئے آرہاں لگ دا کام ٹھیک تم سب میرے دیس کی فصل ہو آج تمہیں پھلدار دیکھ کر میرا بھی وہی حق کبھی میں روتا ہوں کہ یہ دنیا بھی عجیب ہے زیادہ خوشی ہوتاو بھی آدمی روتا ہے زیادہ غم ہوتاو بھی روتا ہے یہ وہ کمبخت جہان ہے جہاں خوشی کا اظہار بھی آنسوں کے ساتھ ہوتا ہے تو میرے جذبات کا میرے الفاظ ساتھ نہ دے پائیں گے گھنٹا بولوں گیڑ گھنٹا بولوں سبب ہوگی جہاں ایک طرف تاریخی چھا رہی ہے تو ایک طرف قف و نافرمانی، فہاشی، بدکاری، نشا تو آوارگی، ظلم و ستم، بددیانتی جہاں تاریخ رات ہے تو وہاں یہ چراغ بھی جل رہے گی اور ان میں ہر چراغ میں سورج اور چاند بننے کے گوری طاقت موجود تھے تو اب ہمارے شمس و قمر ہو ہمارا سرمایہ ہو ہماری طولت ہو جس قوم کی نوجوان نسل راستے پر ہو انہیں سوال نہیں آتا موسر اٹھا کے جیتے ہیں زندہ رہتے ہیں جس قوم کی نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو جائے راہیں بھول جائے، راستہ بھول جائے، مقصد بھول جائے کردار سازی بھول جائے اس قوم کو زوال سے کوئی بچا نہیں سکتا قوم کے غروب جو زوال باہر سے نہیں آتے، اندر سے آتے ہیں جب عزتوں کی نظام چلتے ہیں تو پہلے اندر کچھ بنتا ہے جب ذلت کے فیصلے اترتے ہیں تو پہلے اندر کچھ بنتا ہے رات سورج کے ڈوبنے پر حمد حملہ کرتی ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے رات نہیں آتی جب سورج ڈوبتا ہے تو رات کو آنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جب وہ چڑتا نکلتا ہے تو پھر رات کو ٹکنے پر کوئی طاقت اسے ٹکا نہیں سکتی، اسے جان رہی ہوتا ہے میرے عزیزو آپ کے بائی سانسلر محترم نے چند جملوں میں بہت کچھ کہا ہے اس میں ایک لقص کردار آیا ہے کسی بچے بچی مرد اور عورت پڑھ لکھے ان پڑھ کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا کردار ہے اس کے اخلاق ہیں اس کا میٹھا بول ہے اس کا درگزر واف کرنا ہے اور کسی بھی بڑے چھوٹے کا سب سے بڑا نقصان ناقابل تلاف نقصان وہ اس کے بد اخلاقی ہے اس کی بد زبانی ہے اس کے ظلم و ستم کی شکلیں ہیں یہ وہ نقصان ہیں جسے وہ پورا نہیں کر سکے ایک لاکھ شوریس ہزار انبیاء نہ زراز سکھانے آئے نہ حکومت سکھانے آئے نہ کپڑے بنانا سکھانے آئے نہ کھیت کھلیاں نہ گھر گلیان وہ صرف ایک چیز سکھانے آئے کہ یہ مرد، عورت، یہ بچہ، بچی اچھے انسان کا روپ دھارے اور انسانیت کو اشائی دے کر جب دنیا سے جائے تو یہ رو رہے ہوں اور آسمان کے فرشتے مسورہ رہے ہوں کہ مہمان آ رہا ہے وی ای پی آ رہا ہے ایسا مرنا نمبریں کہ دنیا کہے جام چھوٹی اللہ رہے آسمان کے دروازے بند کر دو اس بدفخت کے لئے اور اسے تحت السراء کی جیل میں ڈال دو تلہ بن برا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ دعا مانو اللہم ملک تلہ تضحق علیہ ویبحق علیہ میرے اللہ جب تلہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تُو اسے دیکھ کے مسکرائے تجھے دیکھ کے مسکرائے ایسی زندگی کہ جب اللہ کا سامنا ہو تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا میری بندی آگی میرا بندہ آگی میرے رب کی قسم بچو اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام ہونے پاوت علی شان پیغام چھٹی ہے آپ کو چھٹی کا مزہ نہیں آتا ہفتے کی رات کتنی اچھی لگتی ہے کہ یونیورسٹی نہیں جانا اتوار کی رات کتنی اچھی لگتی ہے کہ یونیورسٹی نہیں جانا میرے رب کی قسم بچو اگر اللہ راضی ہو گیا موت چھٹی ہے کچھ باتیں بچپن کی سنڈر مورل سکول سے میں نے میٹرک کیا ہے پڑھنے کا شوق نہیں تھا ماں باپ نے تھکا تو یاکتے مرافر پڑھاؤں گا تو ذہن اچھا تھا لہذا پاس تو ہو جاتا تھا اور اچھے نمروں سے ہوتا تھا پڑھائی کوئی نہیں تھی پڑھائی میری تھی ویسے تمہیں اس پہ عمل نہ کرنا ویسے سناتا ہوں تو یقین مانیں یہ آپ کو میں آپ بھی کیسا سناتا ہوں اللہ کے واسطے اس پہ عمل نہ کرتا ہوں سورا سال کچھ نہیں پڑھنا فلمی رسالے پڑھنے اور فلمیں دیکھنے ہوں اور جو امتحان قریب تو مسجد دی لو نماز ہے یا تو جمعہ بھی نہیں پڑھنا اور یا نہ امدیان نڑا یا چجر بھی لو تو صبح کیمیسٹری کا فیپر ہے اور یہ کیمیسٹری کی بک ہے اب دو نفل پڑھ گیا تھا یا پڑھ گیا تھا پڑھ گیا تھا کوئی نہیں دیوری کتاب ہے تو پڑھو یا جوڑا کل پڑھ پڑھ آمنا نے بھی چکاٹ دا اس میں دالیاں بجاؤ پر عمل نہ کرنا اچھا پتہ نہیں تو میرے رب کی رحمت تھی میرے اوپر میں تو پڑھ پڑھ بیس دفہ یہ کھٹا 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 پیپر بھی چکاٹ اس میں کھٹا ایک دفہ میں پھورے سکول میں سیکنڈ آیا تو میرے ٹیچر کو تو خوش ہونا چاہئے ہمتی اور شدت مجھے آج بھی یاد آ رہا انہوں نے کہا کوئی تو پڑھتا تھا نہیں تو سیکنڈ کے میں آ گیا تو نکل ماری میں کہا ساتھی بسم اللہ دکھا مار بھی تک مجھے بھی میں میں کیا کہنا چاہتا ہو لطیفہ بانگی میری کہانی اور ایک دفعہ ایف ایسی میں زالو جی کا تریکٹری کلتا تو مجھے تو کچھ نہیں آتا اور جنہ کا دن تھا مجھے یاد تو میں نے بڑے احتمام سے جمع پڑھا جنہ کے بعد دعا مانگی یا اللہ مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے میں ابھی جا کے سو جاؤں گا کتاب سرانے رکھوں گا تو جو پیپر آنا نے میرے خواب میں دکھا پڑھ کے آئے کتاب سرانے رکھی کھا کے سو تھوڑی دے وال میں نے خواب دیکھا کہ میں لے بورٹ پیمیٹر اور ہمارے صاحب نے فرگوش رکھے گئے وہ ڈسیکشن کرتے بھی ایف ایسی میں فرگوش رکھے اور ادھر سے ایک صاحب اندر اندر ہوئے سفید شرٹ سفید اور اتلون ہاف سلیپ اور انہوں نے پانچ سوال لگا یاد نہیں کیا تھے ریوڈڈ کا یاد ہے اسے ڈسیکشن کرو اور ڈائیجسٹف سسٹم سسٹم کو واضح لائے ملکی چاہ رہا میری آنکھ روچ دیو میں نے جلدی جلدی کتاب کھولی وہ پانچ سوال دیکھے اچھا اور ذہن اچھا تھا تو مجھے جیدہ رٹا نہیں لگانا پڑھتا تھا جلدی آگا جاتا تھا پہنچ گیا پہلا کام ہوا فرغوش آگیا میں کہا لیا بھی پہلا کام تو تو دو دیر خود نہیں تو بلکل وہی اپھلیا وہی صاحب سفید شارٹ سلیبلیس سفید شارٹ انہوں نے پانچ سوال لکھائے جو میں نے خانمیز دیکھے تھے ان میں سے صرف ایک باہر تھا واقع چار گلی تھے چار اور در کوئی سے چار کریں کوئی سے چار تو ہماری بلے بلے ہوگا اگر میں اس انتحان میں پاس ہو جاؤں وہ تو آدمی ایسے بھی ہو جائے تھا اور نکل مار کے بھی ہو جائے تھا اور دوسرا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو جاؤں تو مجھے چونکہ شوق نہیں تھا پڑھنے کا تو آخری گھنٹی کا مجھے انتظار رہتا تھا چھوٹی میں نے کہا تھا موت کیا ہے چھوٹی ہے تو ہمارا پین ہوتا تھا مصری خان لنبا کا پتھان تھا تو میں سب سے پیشہ کٹھا ہوتا تھا تاکہ میں پیچر کی نظر نہ پڑھے میرے روح تھا میں گوگل پڑھنے سب سے پڑھ رہا ہوتا تو میں اب وہ مصری خان کی بیل کا میں انتظار کیا کرتا تھا تو جب وہ تن کی آواز آتی میں آخری پیریئرڈ تو میں پیشے سے نورہ لگا تھا چھوٹی اور یہ جمپ کر دو رہا ہے میرے عزیزوں موت پیشے لگی ہے بڑے جوان کی قید کوئی نہیں ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتیں بھی دھارا ہرگ لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ ببرت کی جاہہ تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو تن ہے رہو سب سے عالا وہ زینت میرالی ہو فیشن میرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن زاہر نے دھوکے میں لالا چل چلاؤ کا جہان ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا اڑھا پہلے پھر آکے کیا کیا سکایا اجلتے رکردے کی بلکل سفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ رویت کی جاہہ تماشا نہیں ہے تکہرس و حوص کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا پیسہ بیل شتر کیا بھونی بھلہ سر پھارا کیا دی ہونچا والموٹ مٹر کیا آگ دھما اور انگارا سب اٹھا پڑا رہ جائے گا جب الارد چلے گا بن جا رہا یہاں میانی کے قبرستان میں دیکھو وہ جو کہا کر دیتے لاہور نوسی مرڈا دیتا ہویا آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے ان کے جسموں کو مٹی نے مٹی کر دیا کیوڑوں نے انہیں غیت بنا دیا قبر کی تبشنم کے ہڈیوں کو بھی چورا چورا کر کے نام و نشان تاریخ سے مٹا دیا اور آج بھول گئی کہ پیو کی تھے تھے ماں کی تھے بیوی کی تھے تھے خامن کی تھے یہ چل چلاو کا جہان ہے یہاں کام یا وہ بچہ بچی ہے وہ مرد عورت ہے جو اپنے کردار کو بنا گیا کہ جب موت آئے تو اللہ استقبال میں ہو اللہ کے فرشتے اللہ کے رسول کربالا کی تاریخ لکھی جاری ہے ظلم کی بھی اور مظلوم کی بھی اور قائناص بھی حیران ہیں یہ کیسے سر پھرے ہیں جو اللہ پہ یوں قربان ہو رہے ہیں اور امامِ عالم حقام کی آنکھ لگے ہیں آنکھ لیں تو ہنسے تو بہن زینب نے پوچھا یہ کونسا ہنسنے کا وقت ہے فرمایا بہن ابھی آنکھ لگی اللہ کے نبی خواب میں آئے فرمایا بیٹا میں لینے آ چکا ہوں میں لینے آ چکا ہوں میرے بچوں آج غفلت کا ماحول ہے وہ کوئی شک نہیں اندھیرے زیادہ ہیں لیکن یہ ٹم پیماتے چراغ سورج و چاند میں بدل سکتے ہیں اگر سچائی سیکھو دیانتداری سیکھو انصاف سیکھو توازو سیکھو آجدی سیکھو مٹنا چھکنا سیکھو معاف کرنا سیکھو سخاوت سیکھو تم کٹھے پڑتے ہوئے لڑکے لڑکیاں پاک دام میں سیکھو بیریر قائم کرنا سیکھو اپنے دامن پہ دھپے کو لگنے سے بچاؤ علودگی سے بچاؤ کہ وہ نہ سویا ہے نہ امتہ ہے لا تأخلہ سنم ولا نوم وہ نین سے پاک ہے وہ ام سے پاک ہے وہ رب السماوات والارض ہے وہ زمین آسمان کا شینشاہ ہے لہو بلک السماوات والارض زمین آسمان کا اکیلا مالک ہے لہو ما فی السماوات آسمانوں پہ شینشاہی وما فی الارض زمینوں پہ شینشاہی وما بینہما درمیان میں شینشاہی وما تحت فرع زمین کے آخری 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 فرد تک اس کی شینشاہی اس کا رات نہ اس کا کوئی شریع ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی رچہ ہے لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يَوْلَدُ کوئی باب نہیں کسی کا کوئی اس کا کوئی اس کا بیٹا نہیں نہ کچھ جنہ ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفْ وَنْقَعَدْ اپنی ذات میں بے مثال ہے صفات میں بے مثال ہے دور اتنا ہے کہ نظر نہ دیکھ سکے خیال نہ پہنچ سکے قریب اتنا ہے کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے لَا تَرَاوْهُ الْعُيُومِ تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی لَا تُخَالِتُهُ الْظَنُونِ تمہارا تصور وہاں تک نہیں جا سکتا لیکن جس وقت وہ اتنا دور ہے اسی وقت نَحْنُ اَقَرُوَلَيْهِ مِنْ حَبِّ الْوَلِیِرِ وہ میری شہرک سے زیادہ میرے قریب ہیں اَيْنَمَا بُوَلْغُو فَتَوْمَا بِلْهُ اللَّهُ آگے دیکھو پیشے دیکھو دائیں دیکھو بائیں دیکھو اوپر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے اسی کے جلوے اسی کی قدرت یہ پہاڑوں کی چوٹیاں یہ بہتے ہوئے دریا یہ گرتے ہوئی بارش یہ بلکھاتے ہوئی ندیاں یہ گنگناتی ہوئی آبشاریں اور یہ چہچہاتی ہوئی چڑیاں اور یہ بلاتی ہوئی بلبل اور یہ کوکتے ہوئی کوئل یہ سب بتاتے ہیں کہ میرے پیشے کوئی ذات ہے یہ بٹی کا وجود کیوں بول رہا ہے کیوں دیکھ رہا ہے کیوں سون رہا ہے کیا علم اس کے اندر سے نکر رہے ہیں کیا اس کے اندر سے خزانے نکر رہے ہیں اس کے پیشے کون ہے اللہ ہے اس کے پیشے کون ہے اللہ ہے وہ کیا ہے لا الہ الا ہو کوئی اس کا اس کے سوا معبود نہیں شریک نہیں وہ کیسا ہے لا تاقل ہو سنم وہ امتہ نہیں وہ کیسا ہے وَلَا نُوم وہ سوتا نہیں وہ کیسا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین آسمان کا شہن شاہ ہے وہ کیسا ہے؟ هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم العیب والشہادت هو الرحمن الرحیم وہ کیسا ہے؟ هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البابی المصور الغفار القہار الوہار الرزاق الفتاح العلیم القابل الباصب الخافر الرافق المعذب المذل السمیق البصیل الحکر العبر اللتيف الخبیر الحلیم العظيم الغفور الشکور العلش الكبیر الحسین الجليل الكريم الرقیب المجیب الواسع الباعد الشهیب الحق الوکیب القبی المقیم الولی الحمیب المرسي الببتی المعیف المحبی الممید الواجب الماجب الواحد الاحد السمن القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الواطن الوالی المتعالی البرد التغضاب المنتقین العفو والرؤوف مالک الملک زل جلال والكرام المرسد الجامع الغنی المغنی المانع یہ بچوں میرا آقا اللہ ہے کہا جاؤں شکے ما یکون من نجوہ ثلاثة الا هو رابع تین بیٹھے ہیں آواز آئی چوتھا اللہ ہے ولا خمسہ تین پانچ بیٹھے ہیں آواز آئی اللہ وزادسہم چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہے دو بیٹھے ہیں دس بیٹھے ہیں اللہ ومعہم تمہارے ساتھ ہے کدھر جائیں این المغفر کدھر بھاگیں گے رات کا اندھیرہ کچھ چھپاتا نہیں دن کا اجالہ کوئی واضح کرتا نہیں آسمان کو سنبھالے تو زمین سے غافل نہیں زمین کو سنبھالے تو جنگل سے غافل نہیں جنگل کو سنبھالے تو سہراؤں سے غافل نہیں سہراؤں کو سنبھالے تو پہاڑوں سے غافل نہیں پہاڑوں کو سنبھالے تو سمندر سے غافل نہیں سمندر کو سنبھالے تو پرندوں سے غافل نہیں پرندوں کو سنبھالے تو مشنوں سے غافل نہیں مشنوں کو سنبھالے تو ندی نالے دریاؤں سے غافل نہیں ہے شرق و غرب و شمال و چنوب اول و آخر ظاہر و باطنگالی اور متعاد یہ میرا اللہ ہے یہ میرا خالق ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے مر کے اس کے سامنے پیش ہونا ہے کہ میری زندگی امانت ہے یا میری زندگی امانت ہے میں خود بخود نہیں پیدا ہوا ایک بہت بڑا طبقہ دنیا میں ہے جو پہلے بھی کھا جو آج بھی ہے جو آئندہ بھی رہے گا کوشن ہے یہ صاحب مولینیوں کی بکواس ہے صاحب جھوٹا ہے مزے کرو موج کرو میرے رب کی قسم کوئی ہم موج کرنے نہیں آئے شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں اور مال مل کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں دل کے خوشی کو موج دیتے ہیں اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے وہ پیسے سے نہیں آتی وہ شراب سے نہیں آتی وہ عورت سے نہیں آتی وہ عودوں سے نہیں آتی خوشیاں اللہ دیتا ہے آنسو اللہ دیتا ہے اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے دے کر ہماری پہاڑ تک خالق اللہ تعالی ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے عربی بھی اچھی پڑی اللہ کا فضل ہے اردو تو اپنی زبان ہے انگریزی بھی پڑی اللہ کا فضل ہے فارسی کی بھی شد مدلی میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا نہ اردو میں نہ عربی میں نہ فارسی میں یہ تو میری زبان انگریزی تو ویسے ہی پڑا نہیں کہ اس میں تو شاعری قیم سے میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجرے تیدے نشد ہیچ حلوائی نشد استاذ قار تاولان شکر ریسے نشد مولوی حربس نشد مولا اے روم تاولان میں شمس تبریز نشد مولوی حربس شمس تبریز پیر مرید کٹھیں ہیں پونیا میں ترکی کے شہر ہے پونیا میں ادھر مرید صاحب ہیں ادھر پیر صاحب ہیں مولوی حربس پہ فلسفہ غالب تھا یہ اشار کیا ہے علامہ اکبار فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں ساتھ وہ اپنے ہاتھ خنجر میں ہی بنتا سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں کہ ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہیں یہ رواہی لکھی یہ یہ انہوں نے نظم لکھی ان پر فلسفہ غالب تھا منطق تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم مسجد میں درس ہو رہا ہے اور کتابوں پر ڈھینگ لگا ساتھ ہاؤس تھا شم سبریز دیہاتی حلیے میں آئے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا پگڑ سا بادہ ہوا تو وہ بڑے بھولپن میں کہتے ہیں مولانا روم سے این چیست کتابیں پڑی تھے این چیست یہ کیا ہے تو انہیں دیکھا جاہل تو انہیں بڑے تکبر سے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانی تھا وہ ایک دم آگے بڑے انہیں پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جاکہ حوز نہیں گئے تو مولانا روم اس اتیرہ بیڑا ڈھوک جا گئے او نامرادہ ایک ہی کیت یہ کہڑے کوئی ہون کمٹے ہٹھ رکھا ہے بچے میں دوسری باری کارڈا ہوا کوئی یہ تو نے کیا کیا میری ساری زندگی کی جہد برباد کام تو مسکر آئے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خوشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے نکالتے گئے ساری خوشک کتابیں دھور رہے سمجھ رہے وہاں روم افسر پڑھ دے پڑھ این چیز این کا تو آپ شام سب ریز بڑی معصومی اس سے بولے یہاں ہست کہ تُو نہیں جانتا یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا یہ تُو نہیں جانتا پھر وہ فلسفہ رہ گئے ہا مندق میں رہ گئی پھر مسنوی یہ مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آو عجوی بہتے چھتے پانی کی بار مجھے اللہ کو ماننا ہے مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے مجھے میرے رب نے موت دینی ہے کچھ میرے سامنے کھڑے کرنا ہے میں اس دن سرخرو ہو جاؤں میں اس دن کامیاب ہو جاؤں وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ابھی آپ لوگ نعرہ نہیں ٹکا رہی تھے یہ خوشی کا حضابت ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے وہ ایک نعرہ لگا ہے تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا ہاں ہاں مقرآن کی تھا ابھیاں وہ کتاب لیکن ہاں ہاں وہ کہیں گے تم کیوں ہے مردی عورت وہ وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو پیپر دیکھو پاس ہو گیا پاس ہو گئی اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی تم کیسے پاس ہو گئے تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے مجھے حساب دینا ہے میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے وہ جہاں دیکھ رہا ہے میں تیاری کرتا جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبر ان سے پاس ہو جائے جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے نہیں پاس ہو گئے تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیال ہوم آئیڈیال لائف دیکھو اچھے ہو دنیا آئیڈیال ہوم بھی نہیں آئیڈیال لائف بھی نہیں یہ پیپر ہے پیپر ہو رہا ہے مالدار کا بھی فقیر کا بھی بادشا کا بھی عورت کا بھی مرد کا بھی پیپر ہے جو دینے میں کامیاب ہو گیا آئیڈیال لائف اب شروع ہوگی تجھے آئیڈیال لائف مبارک ہو کہا فی جنت عالیہ عالی شان جنت میں کیا اس میں قطوف و هادانیہ پروں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے کیا گھرے کلو کھاؤ وشرب پیو ہنیہ ہنیہ کیا ہے کھاؤگے بیماری ہوئی نہیں پکھانا کوئی نہیں پیوگے بیماری ہوئی نہیں پشاپ کوئی کیوں بیماری اصلتم فیل ایام ملخالیہ مجھے ناور میں مجھے تم راضی کر گئے مجھے راضی کر گئے آج اس کا سلح ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں تخر ہو جاؤ موت مر گئی بڑاپا مر گیا دکھ مر گئے خم مر گئے بشینیاں مر گئیں شرمندگیاں مر گئیں ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا چن دے گا میرے عزیزو ہم اس پیپر میں سے گزر رہے اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ بیالوجی نہیں وہ بوٹنی نہیں وہ زالوجی نہیں وہ فیزیکس نہیں وہ کیمیسٹری نہیں وہ سوچالوجی نہیں وہ سائنس نہیں وہ تکنالوجی نہیں ایک راستہ ایک جیسے اللہ ایک راستہ ایک اللہ ایک راستہ ایک وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ یہ ساری میری نسل محمد ہی بن جائے لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد بھی چار حرف ہیں لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد میں بھی کوئی نکتہ نہیں لفظ احمد میں بھی کوئی نکتہ نہیں اللہ محمد احمد چار 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 میں کے بارہ بنتے ہیں جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول بھی بارہ حرف ہیں ریلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا اور یہ اعلان ہے اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کچھ نہیں تھا سب سے پہلے میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو وجود وخشا میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی کائنات کو بنانے سے ہزار سال پہلے کائنات کو بنانے سے ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی سورہ یاسین کی تلاوت میں پہلی آیت کہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکہ لمن المرسلین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کے آن میرے رسول ہیں کوئی ہستی وجود میں آ چکی ہے جنہیں میرا اللہ کہہ رہا ہے آم میرے رسول ہیں ابو حریرہ نے پوشا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملیں فرمایا کنت نبین وین آدم بین روح والجسد میں نبی بن چکا تھا اور آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا اس نبی کے در پہ یہ میری نسل بچے بچیاں سر جھکائیں میں آپ کے استاد آپ کے بیسی یہ کام کرنے والے سر جھکائیں تو پھر اللہ تک پہنشن میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں میرے عزیزو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا رسول بڑا رہبر بڑا حادی ساری سارے جنت ہی جنت کے دروازے پر ہیں سب پل سرات پار کیا پہنچ گئے جنت کے دروازے پر لیکن دروازے بند ہیں کیا ہوا آئے بھئی اندر کیسے جائیں تو آگے دو چشمیں چل رہے ہوں ایک سے پانی پیئیں گے سینے کا غصہ حسد کھوٹ اور پیٹ کا پشاپ پکا نہ ختم دوسرے سے وضو کریں گے تو چہر اپتر و تازہ لیکن دروازے بند ہیں اندر کیسے جائیں تو آج اللہ اپنے حبیل کی شان دکھانا چاہتے ہیں تو یہ سارا جنتی مجموع آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا بجائے ہمارے نبی کے آدم علیہ السلام کے پاس اببا جان دادا جان دروازے تو کھل بائیں وہ کہیں گے قدر و مائدہ کہوں کٹھایا میں اندر بھی دلیا جاؤں جو کہ زہر نال گل کر تو وہ بائیں گے شریس علیہ السلام بنو علیہ السلام عدریس علیہ السلام منحم علیہ السلام اسماعیل اسحاب یوسف یوشا سب کے پاس جائیں گے کہیں گے ہمارے بس کریں ہمارے بس کریں ہمارے بس کریں آخر میں آئیں گے عیسی علیہ السلام کے پاس چل چل تھکے پڑے ہو یا روح اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ دروازہ نہیں کھل رہا آپ مہربانی کر رہے ہیں تو پچھلے ہر نبی انکار کر رہا ہے ہر نبی یہ فرمائیں گے کہ ہے تو میرا بھی انکار لیکن پچھلوں نے نہیں بتایا میں تمہیں بتاتا ہوں انکار یہ دروازہ کھلوائے گا کون جب میں تمہیں بتاتا ہوں انکار جی چلو ہی دس دے ہو در ٹو 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 ٹھٹے پہنے تو وہ کہیں گے جو محمد مصطفیٰ کے در دور آج وہ دروازہ کھلوائیں گے اور وہ نہیں کھلوا سکتا تو یہ سورو مجموع میرے نبی کے سامنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں اللہ نے آپ کو حبیب اللہ بنایا کسی کو حبیب بنایا ایک کو حبیب بنایا ایک کو حبیب نام کے ساتھ نام جوڑ دیا اپنے نام کے ساتھ نام جوڑ دیا سورے عرشوں تک کے فردے ہٹا کر اپنا آب ظاہر کر دیا آمن سامنے ہو کر سلام پیش کیا السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہستی ہے کیا رسول ہے جو آنکھوں سے اللہ کو دیکھے اور اللہ کے کلام کو سن کر سینہ پرداش کرے پرداش کرے وہ جواب دے سامنے آپ کے سامنے آئے یا رسول اللہ یہ دروازہ تو آپ کہیں گے انا لہو آج میں کھلو آج میں کھلو رب سجد میں سر رکھیں وہ کہا میں اللہ کی تعریف کروں وہ تعریف ہو جی میرا اللہ سکھائے گا پھر میرے رب کی آواز آئے گا یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے میرے رسول عرفہ راست سل تعتا عشفت و شفا میرے محبوب آپ سر رکھائی سوال کیجئے پورا ہوگا تو کہیں گے دروازہ کہ اللہ دروازہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ پہل کریں یعنی آپ کیا وہ ریون کو آگر ایسے کٹتے ہیں تو میرے نبی سے اللہ کہیں گے چلی آپ پہل کیجئے ریون کٹی ہے تو جنہ سے ایک سوالی آئے گی اڑتی پر مدوس آپ کے سامنے لینڈ کریں آپ اس کے پر اسے تشریف فرماؤ جائیں گے تو اس کی جو لگام ہے وہ نیچے گر جائے گی ایسے نیچے گر جائے گی اس لگام پہ نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی اور آ کر اس سوالی کو چلائے گا رائیور کوئی اور ہے کوشوان کوئی اور ہے کوشوان بن رہا ہے محمد مصطفیٰ کا لہذا ہر آنکھ اٹھے گی سوالیہ بھی اور طلب بھی کہ میں کون میں یا کون کس کو ملے گی یہ ابو مکر ہے یہ عمر ہے یہ عثمان ہے یہ علی ہے یہ حسن ہے یہ حسین ہے جو لادلے ہیں عاموں کے چندک ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے نبی کے دل کی رونک ہیں ان کو ملے گی میرے رفعی آواز آئے گی بلال حبشی کو گلاؤ رسی تکو یہ میرے لئے سب سے زیادہ قصہ ہے اور ہر ایک کے موں سے کوئی نہ کوئی کفار نے نکلوا لیا یہ واحد ہے جتنی وہاں رکھائی کہتا تھا اہدن اہد جتنے پوڑے پوڑے یہ کہتا تھا اہد اہد ریت پہ لٹھایا اہد اہد آب پہ لٹھایا اہد اہد مکہ کی گلیوں میں غسیتا اہد اہد آج اس کا صلاح پا تو میرے نبی کی سواری کو لے کے چل سبحان سارے سید قریشی میں دے رہے گئے اوہ کمی بندہ لے کمی تو نہیں ہے وہ تو آج کا بادشاہ ہے اس معاول کی بادکہ کے بتا رہا کہ وہ غلام غلام کے بیٹے غلام غلام کے بیٹے اور میرا ایک پیشے کا واقعہ سنو جب حضر جب ہمارے نبی کا وصال ہوا تو زہر کی نماز کی قریب تھا تو نماز کا وقت انٹر ہوا تو بلال ازان دینے چڑھے جب اشہ تو انہاں محمد کہا تو ہشکی بند اور آواز بند ہوتی اور کافی دیر تڑپتے رہے پھر مشکل سے ازان پوری کی اور نیچے اتر کر کہا کہ تم نوار ہو میرے نبی گئے میری ازان بھی گئے آج کے بعد میں کبھی ازان نہیں دوں گا اور آپ کے انتقال کے بعد ابو وقر سے اجازت لے کر جہاد میں چلے گئے چھے مہینے تک مدینے لوٹے نہیں تو میرے نبی خواب میں آئے بلال یہ کیا بیورف آئے ہمارے پس آنے ہی چھوڑ دیں گے میرے نبی کہے تو لاکھوں صحابہ جہاد میں نکلے ہوئے تھے لاکھوں نکلے ہوئے تھے اور اسلام کا چھنڈا لہرہ رہے تھے اور سب پر اللہ راضی ہے تمام صحابہ جنتی ہیں میرے رب کا فرمان ہے کہ میرے حبیب تیرے تمام صحابہ کے لیے میرا وعدہ ہے سب جنت میں جائیں گے یہ غلام کو خواب آ رہا ہے بلال یہ کیا بیورف آئی ہے آنے ہی چھوڑ دیں بلال ایسے اس خواب کے سہر میں گم ہوئے کہ وہ نے یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور یاد فرما رہے ہیں اور اسی وقت پونٹنی تیار کی تین ہفتے کا سفر ایک ہفتے میں کیا دن رات پونٹنی پر پھگایا اور مدینہ میں انٹر ہوتے ہی نعرے لگانے شروع کر یا رسول اللہ میں آ گیا میں آ گیا جب قریب پہنچے تو پھر خیال ہے کہ آپ تو فوت ہو شکریہ پھر ان کی چیخ نہیں قبر سامنے جو سو وہ جا کے قبر پر گر گیا کہا یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں آپ کہا نماز کا وقت باخر ہو گیا تو سب مدینہ والوں کو شوق ہوا کہ آج بلال اعزان پر اور بلال تو قسم کھا چکے تھے کہ میں نے اعزان نہیں دی تو سارے صحابہ گئے حسنین کے پاس حسن نوسک میری نبی کی آنکھوں کی تھنڈ کہا بچوں آج صرف آپ ہمارا کام کروا سکتے اور کوئی نہیں کروا سکتے وہ بچوں میں کہا کیا ایک سال سال کے دکھشے سنگ کہا بلال سے کوئی اعزان دے اور کسی کی نہیں مانے اور وہ اگر بھی کہیں گے تو نہیں مانے تو یہ دونوں بچے آئے حسن سات سال کے تھے حسین چھ سال کے تھے کہ نے کہے چچا ایک درخواست تو ان کو ایسے تیرے سانسیں بند ہو سانسے ہو لمحہ تھنڈ اسے سورج کو بھی کہیں قرار آ گیا ہو اور سب بھی نظریں ایسے دگی ہیں ایک انساری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ اس کی چھت پر چھڑ کے ساتھ دیتے بس انہوں نے اتنا ہی کہا اللہ حبت تو مدینہ میں ماتم نے چکے اور چیخ و بکار آ چکے اور عورتیں چیخت ہی ہوئی گھروں سے باہر نکا گیا اور جو لگا جیسے تھا کہ نبی کا زمانہ واپس آ گیا یہ عزت اس غلام کو کہاں سے ملی ہے در مصطفیٰ سنگی تمہاری عزت یہ نہیں ہے کہ تم بڑے مالدار بن گئے ہو تم بڑے اہددار بن گئے ہو تمہاری عزت میری عزت ان سب کی عزت یہ ہے کہ میرا رب قیامت کا دل کہتی کہ ہاں یہ میرے نبی کے نوکہ ہے میرے نبی کے کمی ہیں میرے نبی کے کمی ہیں آج بلال مبارک آپ کو تجھے کیا عوضہ میرا ہے کہ نبی کی سواری پکڑتے جا رہے ہیں اور پیچھ ازاری امت جا رہی ہے اس دن جس نے عزت پائی وہ عزت والا ہے اس دن جو زلیل ہوا وہ زلیل و خواہ ہے اس دن جس کو اللہ نے یہ پروانہ دے دیا سیدھے ہاتھ میں وہ ہے آدشا وہ ہے کامیاب وہ ہے عزت دار اور اسے جس کے روٹے ہاتھ میں مل گیا وہ زلیل و خواہ ہے تباہ و برباد ہے ہداک ہو گیا اوہ میرے عزیز اللہ کی قصر جہنم میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر سورا کر دیا جائے تو اس سے نکلنے والی آپ پوری دنیا کو راکھ منا تھا ایک پانی کا قطرہ جو پینے کیلئے دیا جائے کہ زمین پہ گر جائے تو زمین پہ میٹھے پھر ہونے بند ہو جائے اور جنت کے پانی کا ایک قطرہ زمین میں اتار دیا جیدہ تحت السراء تک زمین شہد بن جائے سمندر میں ایک پانی کا قطرہ ڈال دو جنت کے پانی اٹھا تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں جنت کی عورت انگلی کا اتنا حصہ سورت کو دکھا دے تو سورت بے نور ہو جائے اپنے دپٹے کو نیچے کر کے سمندر آسمان سے نیچے لہرہ دے تو سوری قائلات میں خشور پھیل جائے گی یہ دو انتہائیں ہیں جو تیار ہیں اِلَّهَا لَغَا لَغَذَعَ وے بھڑکتی آگئے جو کھال کو کھینچ دے گی وجوہ یوم اِذِ بَاصِرَا جو ظُنّو اَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَا اس دن چہرے دیران برباد بھی ہوں گے اور چہرے خوبصورت چمکتے تمکتے مذکراتے بھی ہوں گے اس دن باہوں میں بانے ڈال کے چلنے والے بھی ہوں گے اور اس دن بہائی دینے والے اور سر کے بل گھسٹ کے چلنے والے بھی ہوں گے یہ دو انجام ہیں ایک خوفناک ہے ایک خوبصورت ہے خوبصورت کا راستہ محمد مصطفیٰ کے دروازے سے ہو کر جاتا ہے اِرَوَچُو یہ ڈگری لے لو تمہارے یہ ڈگری ملے نہ ملے اگر یہ ڈگری ہاتھ سے چلی گئی تو اللہ کی عصب بڑی بربادی ہے بہت بربادی ہے بلال آگیا گیا میرے نبی سوالی میں بلال کی شان دے گو آج میرے نبی دروازے پہ دستر دیں گے اندر سے آواز آئے گی کون وہ کہیں گے میں محمد الرسول اللہ تو وہ اکتم دروازہ کھوئے تو آگے جنت کا بڑا فرشتہ جی ام رضوان مرحبہ یا حسول اللہ آپ کے رب کا ارشاد تھا جب تک میرے نبین آئیں دروازہ نہیں کھوڑ رہے ہیں اور آپ کے رب کا ارشاد تھا کہ میں نے اٹھ کے کھولنا ہے میں نے آئی تھا کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا نہ آئی تھا کسی کے لیے کھولوں گا یہ آپ کا خصوصی پروٹوکول ہے کہ میں آپ کے لیے خود دروازہ کھول رہا ہوں آپ اندر اڈر ہوں گے اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے میری امت کے یہ ریڑی والے یہ خانچے والے یہ زرکشے والے چنگچی والے کہ یہ پہلے جائیں گے مالدار بھی جائیں گے لیکن وہ پیشے ہوں گے اور غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے اور آپ کو ایک عجیب حدیث سنو آپ اندر فرمایا جب میں انٹر ہوں گا تو کچھ اور میرے آگے میرے دائیں طرف سے ہو کر آگے نکل جائیں گے مجھ سے آگے نکل جائیں گے تو میں ان کو کہوں گا تم کہوں گا تم مجھ سے آگے کیسے نکل گئیں وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹینا ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئے اور بچوں کی تربیت کے خاطر دوسری شادی نہیں آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے دائیں گے تو میرے عزیزوں اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ آپ کو امریکہ فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کے ڈگری کی محتاجینے رہے تمہاری اپنی جب ہمارے ادارے علم دینے والے ہونا یہ دینے والے میری نصر میں صرف ڈگری کا شوق رہ گئے کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آجا مجھے کوئی جاب ملے مجھے کوئی جاب ملے مجھے کوئی جاب ملے میں شاہد ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد علم کی بنیاد علم کی بنیاد جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی اب علم غلے بنو صرف ڈگری والے نہ بنو علم غلے بنو علم غلے بنو وَعَلَّمَ آَذَمَ الْأَسْمَا قُلَّ اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَا اِقْرَا وَرَبْكُ الْأَكْرَمَ اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ہماری شان علم میں پوشید ہے ہماری بڑائی علم میں پوشید ہے لیکن میرا درد ہے میرا دکھہ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں صرف ڈگری کا شوق جوب مل جائے ڈگری مل جائے چاہے چاہے کچھ بھی نہ آتا جاتا در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے چند باتیں بتاتا ہوں اسی سے سارا کام ہو جائے گا ایک نماز ہے جو میرے رب نے پانچ وقت فرض کی ہے اس میں معافی کوئی نہیں ہے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے سبحان اللہ کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے پیدا ہونے کی شانیہ تھی کہ خطنا مان کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا پیدا ہونے کی شانیہ تھی کہ ناف اور آنٹ کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی شانیہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی گندگی کوئی نہیں باہر ہے خوشبو پھیلی نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ پیدا ہونے کی شانیہ تھی کہ جب ماں کے پیڑوں میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی وہاں بھی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی شفا بن تیسر آپ نے اس سجدے میں سر گئی فل سجدہ گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ لے یعنی اوندھیں نہیں ہوئے سجدے میں گئے سجدے اور لمبہ سجدہ لمبے سجدہ یہاں اسحاد پر زور اور یوں چھاتی اٹھائے اور اسحاد کو اوپر کر کے انگری ایسے دی تو نوری نور چاروں طرف پھیل اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے امت کو پیغام دیا کہ سجدے لائے اوہ جی پڑی نہیں جن دی اوہ جی میٹنگ تھی اوہ جی یہ تھا اوہ جی لکشل تھا اے اے کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نوازنے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لئے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا نماز نہ چھوڑنا میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا اور پھر آخری نماز نماز میں ناکہ شعور ادا کرتا ہوں نماز کی ریشو بڑی مجھے یاد ہے میں نے اقبال ہوسٹل میں ایک نماز میری پڑی میں بیچ میں ایک گورلان تھا اس میں تین چار لڑکے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے میں کھڑا ان کو دیکھتا تھا ایک میرے ساتھ سینڈر موڈل سے آیا تھا عباس شاہ وہ تو میری نظروں میں اب بھی ہے باقی تین چار عورت جو اور سکولوں سے آئے تھے تو اس کے علاوہ وہ ویرانی تھی لیکن اب یہ نقشے مجھے فصلِ بہار دکھا رہیں گے تو میں آپ سب اچھے بچیوں سے آپ کے استادوں سے یہاں کے کام کرنے والوں سے نماز نہ شو نماز نہ شو نماز نہ شو میرے رب نے پچاس فرض فرمائی پچاس اور میرے نبی پہ قربان جاؤں انہوں نے لے لی یہ نہیں کہی اللہ پڑھیں گے کیسے پچاس لے جاؤں میرے نبی تو ایسے مقام پر تھے کہ انکار نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے پڑھا تو کہنی لیکن لگتا ہے کہ اللہ نے خود ہی کھڑا پیا ہوگا موس علیہ السلام کہ پنجاہ لے گیا میرے نبی انہوں پانچوں نہیں پڑھنی ہے پنجاہ ہی تو پانچوں پڑھنی ہے ان کو میرے پاپ واپس بیچو مجھے لگتا ہے پڑھا پڑھنی ہے تو سامنے موس علیہ السلام پڑھتے ہیں چھٹے آسمان پر یا رسول اللہ کیسی رہی مرکات بہت اچھی رہی پچاس نمازیں ملیں گا تو ہوا تو ہوا تو ہوا ایک آن پڑھے ہو اور واپس جاؤ جی تھوڑی کروا ہو اچھا واپس تو اللہ نے پانچ ہی دینی تھی نا پانچ دینی تو اللہ نے کہا چڑھو میرے نبی پینتہ دیس ماہ اللہ نے کہا چڑھو میرے نبی پانچ ماہ پینتہ دیس باقی واپس پھر آگے مجھ سے کڑھو جی کیا ہوا کہا پینتہ دیس کہا نئی نئی واپس جائے بہت زیادہ پھر واپس پانچ پھر واپس پانچ پھر واپس پانچ پھر واپس پانچ پانچ کر کے نیچے آ رہے ہیں کٹھیں تو نہیں معاف کر رہے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ ناماز بہت بڑی دولت ہے اس کے لیے ہر کام شوڑا جا اگر کربلا کی جنگ چھوڑی جا سکتی ہے تو ہر چیز چھوڑی جا سکتی نماز کی خاطر جب پانچ رہ گیا آگے پھر پھر اپنسہ کھڑے کہا ان کی بڑھنی کہا پانچ کہا پھر واپس جاؤ پنجابی نے رسول اللہ یہ نیکہ نہیں پڑھن نہیں پڑھنی پھر نہیں پڑھنی یا رسول اللہ واپس ہیں نہیں پڑھیں گی کھنیا مجھے شرک اب میں نہیں جا رہا پانچ پانچ کام ہو رہی ابھی گیا تو پھر یہی پانچ پھر چلے گی گر گیا بنے تو کہنے کے چلے ٹھیک ہے میں نے تو اپنی قوم کو آزمایا تھا ان پہ دو نمازیں فرض تھی انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھنی ان کی دو نمازیں تھی فجر کی دو رکعات عصر کی دو رکعات اور اس میں باجمات نہیں تھی ازان نہیں تھی اپنے اپنے گھر میں پڑھو اپنے عبادت خانے میں پڑھو اور نماز میں تلاوت نہیں تھی صرف تسبیح ہماری نماز میں تو تلاوت تو عثمان اندر آئے ہاتھ میں جوتا کونے میں رکھ اور اللہ اکبر کر دے نماز شروع کر دی جب الف لام مین ذالک الكتاب سے شروع ہوئے تو مجھے خیال ہے میں دیکھوں کتنی تغاوت کرتے ہیں تو الف لام مین ذالک الكتاب سے چلتے 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 کل اعوہ ربی ناس پہ جا کے پورا قرآن ایک رکعات میں ختم کر پہ رکوع کیا اللہ تو ہم جلو پل ہو اللہ پہ یہ کرکات موکر دیں انہا تو انہا پہ یہ کرکات موکر دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی قوم نے میری قوم نے نہیں پڑھی دو نہیں پڑھی یہ پانچ کہاں سے پڑھیں گے آپ نے کہا بس موسیٰ اتنا ہی ہے آپ آگے چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز میرے محبوب آپ کا رب اپنے وعدے پر قائم ہے آپ اپنی بات پر قائم ہے آپ کی عمد پڑھے گی پانچ لکھوں گا پچاس پانچ پڑھیں گے لکھوں گا پچاس پچاس ہی ہوگا تو کس کی عدد دار ہو لیکن نماز کے نام پہ لیکچر کے جان چھوڑا جاؤ ہوئے چلے شکر ہے لیکچر تو جان چھوٹی کوئی چھپڑا سی ڈیوٹی سے جان چھوڑا چلے شکر ہے ڈیوٹی تو جان چھوٹی مسیح کے وعدے لئے اللہ کر رہے ہیں اس وقت تیرے نفل پڑھنے تیری عبادت نہیں فرض پڑھ کے اپنی ڈیوٹی پہ آ یہ تیری عبادت کہ شیطان کئی راستوں سے آ کر ہمیں بہت سے بھیلے بہانہ سے وہ کیسے کیا کر دیتا ہے تو میرے نبی کی زندگی میں نماز سب سے سر فیرست رہی بچوں بچیوں نماز پڑھو نماز سے جی نہ چھوڑو جب کوئی دکھ درد آئے وہ صلح بھی شاد ہو دیکھو کیسے راستیں ملتی کس رضا طلعہ راہیں کھولتا ہے اور اس کے بعد روزہ ہے تو وہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا بیمار ہو تو معاف ہے مسابرہ تو معاف ہے زقاق مالدار پر ہے حج مالدار پر ہے رہ کے ایک ہی فرض رہ جاتا وہ نماز وہ نماز وہ نماز جو میرے زندگی خوبصورت ہو جائے گی خوبصورت ہو جائے گی خوبصورت ہو جائے گی ہر چیز گی کھو میرے عزیزو ہر بڑے چھوٹے ہر مرد اور ہر لڑکے لڑکی ہر پڑھ لکھے انپڑھ کا میک اپ جو پانی سے نہیں اترتا جو پسینے سے نہیں اترتا جو پڑھاپے سے نہیں زائل ہوتا وہ ہے وہ ہے وہ ہے میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کے اخلاق اور اس میں سے دو باتیں بتاتا ہوں دو باتاتا آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے تو آپ نے مجھے دیکھوئے ہمتیا مرد دیکھو دیکھوئے دیکھ رہے ہیں آپ نے زبان باہر نکالی اور اسے پکڑا اور پکا ہماز اس زبان پہ قابو رکھنا یہ ماز کون ہے جن کو بچوں کی طرح سمجھایا جا رہا ہے جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن سمت کے علماء کا جھنڈا ہوگا اور یہ ماز وہ ہے میں ان کی قبر پہ گیا فاتحہ پڑھنے تو پورے مقمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ قبر سے آ رہی تھی پورے کمرے میں خوشبو تھا اوپر چادریں پڑی تھی میں پہلے سمجھا چادروں کو کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہے ایک آدمی اور کھڑے تو نے میرے چہرے کو پڑھ لیا وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کا کیا فیال ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے میں نے کہا چادروں سے کسوں کو وہ چار پان چادریں تھیں میں نے ایک ایک کو سنگا کسی میں خوشبو نہیں تھی پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خوشبو اس قبر والی سے آ رہی ہے اور وہ اٹھارہ ہجری میں زمین میں تخم ہوئے اٹھارہ ہجری اور میں چودہ سو چونتیس میں گیا تھا چودہ سو چونتیس چودہ سو سال سے اوپر زمانہ گزر چکا ہے اور اس کی قبر مہ کر رہی ہے خوشبو دار ہے کتنا عظیم انسان ہے اور کیسے سمجھا رہے ہیں بچے کی طرح زبان زبان کہنے کے یا حسول اللہ یہ زبان کے گول پہ پپڑ ہوگی آپ نے کہا تیرا بھلا ہو سب سے زیادہ جہنم میں تکہ دینے والی زبان ہو میری عزیزو رشتے ٹوٹ گئے محبتیں مٹ گئیں عدافتوں کی آگ بڑک اٹھی اور اس کے پیچھے بڑا کیس نہیں یہ زبان ہے یہ زبان ہے یہ زبان ہے میں اگر یہ چاہتا ہوں میری اولاد ہم سے پیار کریں اولاد اگر یہ چاہتے ہیں کہ ماما باب ہم سے پیار کریں تیچر یہ چاہتے ہیں کہ مستاد بچے ہم سے پیار کریں اور بچے یہ چاہتے ہیں کہ تیچر ہم سے پیار کریں ہر رشتہ ناکہ ہر تعلق کے پیچھے ایک گول ہے بچے اپنی زبان پہ قابو زبان پہ قابو زبان پہ قابو اس زبان کو قابو میں رکھو دلوں میں محبت اترتی چلی جائے گی محبت پڑھتی چلی جائیں گی کہ اس زبان پہ غیبت نہ آئے جھوٹ نہ آئے دھوکے کا گول نہ آئے بددیانتی کا گول نہ آئے ظلم و ستم کا گول نہ آئے اس زبان کو شہد لگا دو یہ کانڑوں بنی زبان میں گھروں کو آگے لگا دی رشتوں کو آگے لگا دی نظام ٹوٹ جائے فیملیاں ٹوٹ گئیں دین بھی سلامت دنیا بھی سلامت خبر بھی سلامت جنت بھی سلامت ہے آخرت بھی سلامت ہے اللہ کے واسطے اس سے غلط بول نہ نکالو نکل جائے تو اللہ سے معافی محق نکل جائے تو توبہ کر لو لیکن اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے جوڑ میں بول سکتا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دھوکہ نہیں دے سکتا میرا نبی غضو فرما رہے تھا تو صحابہ پانی نیچے سے لے رہے تھا اور پی رہے تھا آپ نے فرمایا کیوں کر رہے تھا آجی آپ کی محبت نہیں کر رہے تو آپ نے فرمایا یہ محبت نہیں ہے میں تو میں بت nationale محبت کسے کہتا محبت یہ ہے کہ زندگی بر سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے زندگی بر دیانداری سے کام کرنا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے اور فروسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے یہ ہے مجھ سے اور میرے اللہ سے محبت کی صحیح اور سچی علامت کہ فَلْيُسْتُقِلْ حَدِيثَ اِذَا حَدَّس فَلْيُوَدِّلْ اَمَانَةَ اِذَا تُمِن اگر مجھ سے اور میرے نفس سے محبت کا دعویٰ ہے تو سچ بولنا محبت کا دعویٰ ہے تو دھوکہ نہ دینا محبت کا دعویٰ ہے تو پروسی سچا سلوک کا تمام رشتوں میں اس زبان کو سمخاص اور والدین کے سامنے زبان کو سنبھال کے بولو استاد کے سامنے زبان کو سنبھال کے بولو اور سب سے نازک رشتہ ہے خامد اور بیوی کا جو نوے پچانزوے فیصد طلاقیں صرف زبان کے بول کی وجہ سے پڑ جاتی ہیں کہ کبھی لڑکی کا بول تیز کبھی لڑکے کا بول تیز کبھی وہ بدتمیزی تھے کبھی وہ بدتمیزی تھے گھروں کے گھر برواد ہو کے ٹوٹ گئے پیچھے صرف زبان کا بول ہے اور میرا رب ماباک کے لئے کیا کہتا اللہ تقول لہما اف اف اتنا لفظی ماباک کے آگے مت کہو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مسلے پہ کھڑا صورت فاتح پڑ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا فرض نماز نہ فرض نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے کہا حضور میں نے ماں کو کندے پہ ڈھٹھا کے کواف کر آیا میں نے ماں کا حق عطا کر دیا تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ابھی ایک تھکی ہوئی سانس کا حق بھی عداد نہیں ہو جو تیری ماں نے تجھے پالتے ہو تھک تھک کے گہری سانسیں لیں انہوں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق عداد نہیں دوا اور ایک شخص نے خوراسان سے بیوی کو اٹھایا ماں کو اٹھایا اور عبداللہ جا کے حج کر آیا اور پھر عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا میں خوراسان سے آیا ہوں پورے سفر میں ماں کو کندے پہ بٹھا کر اور ابھی حج کر آیا تو میں محمد ہی خدمت کر دیتی ہو گیا پورا میرا کم انہوں نے کہا تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے تجھے پیدا کرتے ہوئے جو سرکڑوں نہیں ہزاروں دردیں بردہ لہراتی ہیں درد کی لہراتی ہے جاتے اس کو عربی مرتلقہ کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک درد کی لہر کا حق بھی عداد نہیں ہو عداد نہیں ہو اگر تمہارے ماں باق زندہ ہیں ان کی دعال واللہ کے واسطے ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات مت کرو ان کے ساتھ بات تمیز نہیں مت کرو نہ دنیا رہتی ہے نہ آقلت رہتی ہے میں اور آپ تو آج کے انسان ہیں ایک حدیث ہے میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مز کب آئے گا آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ آپ کوئی نشانی بتا دے تو یہ بیٹیوں خاص طور پر سنیں کوئی نشانی بتا دے تو آپ نے فرمایا جب بیٹے ہیں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو کیا مز کب آئے گا بیٹے کے انہیں کہے کہ وہ عام دور پر کرتے ہیں بیٹوں میں بہت طویزی زیادہ ہوتی بچیوں میں کم ہوتی تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت کے نکارے پر چوٹ پڑھتے ہیں یہ اتنا خوفناک عمل ہے اتنا یہ تشکناک عمل ہے جو امت کو انسانیت کو گرا دینے کے لئے کافی ہے صحابی سب جنتی اور ایک گھر سے پیغام آیا کہ میں میں زوجہ پیغام بھیج رہی ہوں میرے خامن مر رہے ہیں کلمہ نہیں پڑ پا رہے ہیں صحابی کلمہ نہیں پڑ پا رہے ہیں چودہ سو امتالیس ہجوی نہیں ہے میرے نبی زندہ ہیں موجود ہیں آپ تیزی سے اس کے گھر گئے کہے بیٹا کہوڑ آئلہ ہے اللہ کہلانے والا نبی کہنے والا صحابی کہا کہوڑ آئلہ ہے اللہ کہا رسول اللہ نہیں نکلتا نہیں نکلتا آپ نے ایک ہم پوچھا اس کے والدین میں کوئی ہے کہ جی ماں ماں ہے تو آپ نے پوچھا وہ ناراض ہے یا راضی ہے کہ جی ناراض ہے تو آپ نے پیغام دے جا وہ الگ رہتی تھی کہ میں آجاؤں یہ تم آجاؤں کہی میں آتا میں آتا ہوں آپ نے فرمایا تم بیٹے پہ ناراض ہو کچی ناراض کیا ناراض کیے اب سننا بہت سے سن کیا ناراض کیے کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھتا ہے تحجد پڑتا ہے قرآن پڑتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے دین بہت اچھا ہے میری ناراض کیے جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیز ہو کے سخت لہجے میں کرتا ہے بڑی پرانی بہتا ہے ایک ذمہ دارہ میرا محول ہے خاندان ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے لڑ رہا ہے تو آج تا ہی میرے وستہ کی بنایا تو آج تا ہی میرے وستہ کی تا کی اور اس کے باپ کی بے بسی مجھے عبر اولا رہی ہے لگے کچھ 40 سال پرانی بات تو آج تا ہی میرا وستہ کی بنایا تو آج تا ہی میرا وستہ کی کی تا ہے اور اس کا باپ ہے اچھا میرا پر جو درد تھا اس جملے میں اچھا میرا پر تو آج تا ہی میرا وستہ کی کی تا ہے وہ آگے پھرتے ہیں اچھا میرا پر ماں باپ کو جنت کا ذریعہ بناو جہنم نہیں ہے آگے میں نے جل جانا ماں باپ کی بکتمیزی کے ساتھ انڈگریوں کو اٹھا کے بھینک لے گا آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں تو اللہ اس دنیا کو توڑ دیکھ ابو حریرہ جہاد میں جانے لگے ماں نے کہا میں کر لی میں نے چھوٹے کے جاندہ پہ وہ کہنے کہ نہیں میرے نبی نے اعلان کیا جہاد کا میں جا رہا ہوں انہیں پھر کہا بیٹا میں اکیلی ہوں کہ نہیں میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا میں نے تجھے دودھ پیلا ہے تجھے اس کا واسطہ اپنے شاتی پکڑ کر میں تجھے اس کا واسطہ دے کہ نہیں میں جا رہا ہوں تو انہوں نے پیغام بھیج اللہ کے نبی کو کہ میں نے ابو حریرہ کو میں نہیں رکھ رہا تو ابو غرارہ ہتھیار سجا کے انٹر ہوئے مسجد میں آپ نے دیکھا تھا آپ نے یوں مو پھیر دیا یہ میرے نبی کے غصے کی نشانی کہ جب کسی پر ناراض ہوتے تھے دیکھ کے یوں مو پھیر دیتے جب مو پھیرا تو وہ دوڑھ گا رسول اللہ آپ ناراض ہیں ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں ہے جاؤ جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ مجھے تمہارے جہاد نہیں چاہیے ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھو ان کو مسجد سے اٹھا دی کہ جاؤ جب اتنی ضرورت تھی کہ چاروں طرف کفر حملے کر رہا تھا میرے نبی نے ڈانٹ پڑا دی کہ تم ماں کے دودھ کا بھی تک خیم نہیں ہے کہ وہ کہہ رہی میں تجھے دودھ کا واسطہ دے بھگا دیا یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے بھگو اس سے بدتمیز ہو کے پھول جی میرا دل دکھا پڑا تو آپ نے کہا ماف کر دو اسے نہیں پتا کہ گلکی ہوئی بڑی ہے ماف کر دو کہ میرا جین ہی چھتا آپ نے کہا میں آگ لگاؤں سفارش کرو خطو خطو اتنی سخت تھوڑا ہی ہو کہ میرے بیٹے کو آگ لگائی ہے میں سفارش نہیں کرو کہ اگر تُو نے معاف نہ کیا یہ میرے گھت کی آگ میں جلے گا صحابی تو نہیں 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 میں معاف کرتی ہوں تو آپ نے فرمایا بیٹے کہو لا الہ الا تو ان کا لا الہ الا اور ان کی جان نکلی گا آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا قبر میں انتھارا قبر دفن کے بعد کا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول اب ہماری نئی نسل ہو آپ کو یہ چیزیں نہ بتائی جاتی ہیں نہ پڑھائی جاتی ہیں نہ سلیبس میں ہے نہ نساب میں ہے نہ گھروں میں اس کا تذکرہ ہے اور دوسرا یہ سمارٹ موبائل میں زندگی تباہ و برباد کر دی ہر چیز سے ہٹا کر ایک سکرین پہ لگا دیا ہے اللہ کے واسطے میں اب میری نسل رٹھ ہو ان رشتوں کو پانی دو زمان کی حفاظت کے ساتھ اور بیوی کا بہن بھائیوں کا رشتہ رشتے کوئی قیمت نہیں حجاج کے سامنے تین مجرم پیش کیے گئے ساتھ ان کے ایک خاتون بھی دی تو انہیں کہنے قتل کر دو عورت کو چھوڑ دو اور رزا تھا اس نے کہا اگر مجھے چھوڑتے ہو تو یہ میرا رشتے باری ان کو بھی چھوڑ دو کہنے کہ جب تیرے کہنے پہ ایک چھوڑ دیتا ایک چھوڑ دیتا ایک اس کا بیٹا تھا ایک بھائی تھا ایک خامن تھا تو اس نے کہا خامن تو اور بھی آ جائے گا اور بیٹا بھی آ جائے گا وہاں پہ وہ مر گئے بھائی کوئی نہیں ملے گا کہنے 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 اس خوبصورت انتخاب پر تینوں کو معاف کرتے جب تینوں بے کے چھوڑ اب بھائیوں میں لڑائیاں بین بھائیوں میں لڑائیاں کبھی جیداد کی کبھی زمینوں کی کبھی رشتوں کی اپنے رشتوں کو عزت دو اپنے جہاں کو پستا شاگرد کا رشتہ بین بھائی کا رشتہ خامن دیوی کا رشتہ پڑوسی کا رشتہ اللہ کے واسطے زبان زبان اس سے احتیاس سے استعمال کرو اس سے خوبصورت کر کے استعمال کرو کبھی وہ اونچ نہیں چھو جائے معافی مانگ لو توبہ کرو اللہ بھی معاف کر دینے والے ہیں اور تمہارے آگے شادی ہونے والی ہیں یا قیل کی ہو چکی ہوں گی سب سے اہم رشتہ جس پر قرآن نے سیکڑوں آیات اتاری ہیں وہ خامن دیوی کا رشتہ ہے سب سے اہم رشتہ جس پر اللہ نے سیکڑوں آیات اتاری ہیں تبارہ سن لو سب سے اہم رشتہ جس پر سیکڑوں آیات ہیں وہ خامن دیوی ہے ماں باپ کے لیے چند اولاد کے لیے چند پین رائیوں کے لیے چند باقی رشتوں کے لیے تھوڑے پڑے اشارے وراثت کے لیے دو رکھو اور اور خامن دیوی سیکڑوں آیات ہیں کہ یہ نسل کی بنیاد ہیں اگر یہ بگڑ گئے اگر یہ ٹوٹ گئے شیطان روزانہ کچھاری لگاتا ہے روزانہ جس سے آج ہم نے خیر کی کچھاری لگائے وہ روز شر کی کچھاری لگا کہتا ہے کیا کر کے آئے ہو وہ سارے کار گزاری سناتے ہیں چوری کرائی ڈاکا ڈکوایا بدکاری کروائی ڈڑائی کروائی قتل کروائی کفر کروائی چک کر کے سنتے رہتا ہے اہمی سر ماری رہتا ہے ایک پچھو بھڑ دو جائے شیطان کھڑ دو جائے ہم نے میاں بیوی نوڑایا اوشر پڑ دا کہتا ہے کم تطو کر گیا اس کو بڑا کر گری رہتا ہے اور اس کو اپنے پاس بٹا کم بخت و کم تحیر کر کے تو اس ہی کی کر جائے اس میں میں کہتا ہے سیکڑوں آیا آتا ہے اس پر سیکڑ کہ یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے خامد اور بیوی آدم ارحبوہ اور آخری رشتہ بھی ہے خامد اور بیوی جنت میں ہر مرد اپنے بیوی کے ساتھ ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور ہمارا جائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں یہ رشتہ بری طرح پس رہا ہے کبھی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے کبھی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے کبھی میہ بیوی کے اپنی طرف سے کبھی گھر کے اندر ساس بول رہی ہے سسر بول رہا ہے نند بول رہی ہے دیور بول رہا ہے ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا تھا اب یہ مسئبت بن گیا ہے کہ میں اپنے غدود کا نہیں پتا آنے والی لڑکی یہ حق لے کر آتی ہے کہ اگر میں ساہر اجاد آدھوں تو میں اس کو الگ گھر نہ بتاؤں وہ یہ حق میرے اللہ نے رکھا ہے کہ آنے والی بچی کا الگ گھر ہونا چاہیے جس میں ایک نئی زندگی شروع ہو بیش میں لچھتا لڑا جو تھا بیش میں یہ ادھر سے کوئی مشروع دیرا کوئی ادھر سے یہ نہ ہو ایک زندگی چھلے اگر اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو ایک کرائے پر گھر لے کر دوں اگر یہ بھی میری استطاعت نہیں ہے تو پھر میں اسے گھر میں پورشن الگ دوں جس میں وہ اکیلی اپنا کام کرے اگر یہ بھی نہیں ہے ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹائلٹ لڑکی کا فرض حق ہے فرض حق ہے اگر اس کی بھی حیمت نہیں ہے تو وہ تسبیر پڑھتے روزے رکھ کر کسی دیسے ہینوں برباد میں میرے بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت مناؤ زبان کے میٹھے بول کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ معاف کرنے کے ساتھ درگزر کے ساتھ صحابت کے ساتھ محبت کے ساتھ مسلمان سخی ہوتا ہے بخیر نہیں ہوتا ہے مسلمان اللہ کو سخی پسند ہے بخیر سے نہ فرض ہے انسان کی فطرت ہے بخیر مارکی کجوڑنا میرے اللہ کو سخی پسند ہے سامری جات سامری جات تو گھر کہلاتے ہیں انہوں نے بشڑہ بنا کے پوجہ کروا دی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو سارے قتل ہو گئے سامری بھی آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلا ہو تلوار جبریل آ گیا یا کریم اللہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں سامری کو کشنا کو آپ ہی مار جائے گا وہ کہنے کی ایک 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 بڑی بڑی ہے جسے تسارہ کام کر رہتے ہیں انہوں کو میں معاف کرتا ہے تو اللہ تعالی جبریل کہنے کی اللہ تعالی فرما رہے ہیں یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل مجھے اچھا نہیں بکتا ہے میں اس کو ویسے ہی مار دوں گا اس کے کفر کے باوجود اس کی سقاوت اس کو قتل سے بچا گیا تو بچے وہ سخی بنو اللہ سے مانو اللہ تمہیں سخی دل عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہا میں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں پیسہ برخیلوں کو دیتا ہوں بارشیں بے وقت کرتا یہ میری نراضگی کی نشانی ما علامتو سخط ہے یہاں لکھر یہ نراضگی کی نشانی کہ انت رو علیہم ابانہ حسادہم و امنہو ابانہ ذرعہم بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں و ایلو الملک فی صفحائے ہیں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں و ازمالہ فی بخدائیں پیسہ برخیلوں کو دیتا ہوں ایک ہوتا بخیل اوروں پر خرج نہیں کرنا ہے اپڑنوں پر کرنا ہے تھوڑا دو ایک ہوتا شحیل اپنے اوپر بھی خرج نہیں کرتا کم پاکتا گنی ہی جانتا ہے بردک ہو گیا تو دور ہو گیا اللہ نے بخیل بخل سے دور ہو تو بخل سے بھی بڑی برباد مسلمان ہم بخیل ہوتا ہے شخصخی ہوتا ہے صحابت اللہ کو پسند صحابہ اللہ کی نبی کی بیگمات نے پوچھا آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون آکر ملے گا یعنی آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ساتھ سب سے پہلے کون آکر ملے گا کہ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے جس کے ہاتھ زیادہ لمبے تو آپ ساری نبی بیگمات اپنے ہاتھ ملانے بھی نو بھی نہیں اکنے تو جوڑ جوڑ کہ وہ کس کے لمبے کس کے لمبے وہ حضرت زینب کا انتقال ہو گئے وہ تو ویسی چھوٹی تھی تو پھر انہیں سمن میں آیا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہو کے دے رہا ہے سقاوت کر رہا ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے آکے ملے گی تو آپ کے بعد آپ کی بیگمات میں حضرت زینب جا کر ملی آپ سے چکے وہ سب سے پہلے وفات پر سب سے بڑی سخی تھی سب سے بیگمات میں سب سے زیادہ ہون کے اندر سقاوت تھی تو سخی بنو خیر نبر جس میں معاف اور کچھ نہیں تمہارے پاس تو معاف کرنا سیکھو یہ بہت بڑی سقاوت ہے ایک صحابی نے تحجد میں دعا مانگی آلا پیسہ تھا ہے نہیں جیسے نبی آنے سقاوت کرو جس جس میری بیز نہیں کیتے میں سارے انہوں معاف کیتے میری یا سقاوت تو جب فجر کی نماز ہو تو آپ نے فرمایا بھئی آپ کو صدقہ کس نے کیا ہے بھئی تو آپ سارے چو کوئی بھی نہیں بولا اس گروہ خیال ہی نہیں ہے کہ میں کوئی صدقہ کیتا ہے آپ نے پھر فرمایا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سارے چو پھر آپ نے کہا بھئی اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے تو پھر ان کو خیال کھڑے ہو گئی یا رسول اللہ وہ مجھے جوش آیا تھا پھر پیسہ تھا ہے نہیں تو سخیقے میں بڑھا میں کہا یادہ میری عزت کا صدقہ جس نے میری عزتے کی صرف معاف تو میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے پندے کو بتا دے میں نے تیرا صدقہ قبول کیا ہے تو بچوں اللہ سے صحابت مانگو جس میں اور کچھ نہیں معاف تو کر سکتا کسی طرف سے بتمیزی ہے جانے معاف کر درگزر کرو میرے نبی کا فرمان ہے سراسطن حق سمو علیہن میں قسم اٹھاتا ہوں زمانہ دیتا ہوں تم معاف کرو عزت گھٹے تو مجھ سے لے لے معاف کرو عزت گھٹے مجھ سے لے لے یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں جس سے میرے آپ کے گھر کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے اور انتہائی خوبصورت ہو سکتی ہے اللہ نے اللہ نے ہمارے پورے پاکستان میں ایک ظلم ہے بچیوں پر وراثت نہیں دیتے ماں باپ نہ ماں باپ دیتے ہیں ماں باپ مر جائے تو بھائی نہیں دیتے ہمارے زمینداروں میں تو وہ فرزیاں گوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر دیتے ہیں اندریاں گوٹھے لگوا کے وہ زمین اپنے نام کر دیتے ہیں اور خود والدین کہتے ہیں لہ ساڑھی زمین ہے جوائی کھانے کیوں کھانے وہ بے وگوف تیری بیٹی جا رہے ہیں سادہ جوائی ساڑھی زمین لے جا رہے ہیں یہ میرے دیس کی جہالت ہے یہ میرے دیس کی جہالت ہے میرے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے دو بیٹی ہیں دی اور اس نے ان کو ڈولی بٹھا کر رخصت کر دیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا ایک صاحبہ نے پوچھا کر ایک کہا ایک بیا تو جنت میں ساتھی ہوگا میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا ان کو باعزت رخصت کیا تو جنت اس پہ واجب ہو جائے گی یہ اللہ تعالی نے کتنا بہنوں کا حق رکھا ہے لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراست میں کچھ نہیں ملتا میری آواز بہت دور تک جاری اس کیمرے کے ذریعے کان میں پڑ جائے تو اللہ بے واسطے اسی دودھ کو پی کر تیری بیٹی جوانی ہے جس کو پی کر تیرا بیٹا جوانی ہے اسی پانی سے تیری بیٹی بنی ہے جس سے تیرا بیٹا بنا ہے ایک چھت ہے ایک کھالی ایک پیالی میں سب کچھ دے کر اور پھر یوں ظلم و ستم کہ کوئی نہیں باتے ہیں ہمارے پنجابی میں ہمارے لکے میں جہیز کو داج کہتے ہیں دار تہیوں دار دے چھڑے پاس پاس ہوں اور کشانے ساڈے پور یہ ظلم و ستم میرے دیس کا اجتماعی ظلم ہے اور جہاں ظلم ہوتا ہے والنا کی رحمت اور مدت پچھ جاتا میں ہر طرف ایک واقعہ سناتا چھوٹا تھا میں آئیون پڑھتا تھا جس استاد سے میں قرآن سی پھار پڑھا میں ان کے پاس شہر کی بوتل لے گئے گھر کے پاس میں نے کہا استاد جی آپ کے لئے شہر لائے فرمایا لگے کہاں سے لائے میں نے کہاں میرے اپنے باپ کا ہے میں نے کہاں میرے اپنے باپ کا ہے تو اب میرے استاد کا سوال سنجھا کہنے گے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یہ سوال کم کیا تھا اگر دیا تھا تو یہ شہر حالات ہیں اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے تیرے باپ نے اپنے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں نے کہا الحمدللہ میرے پیوزی بیانی کوئی ہے دو بھائی صرف دو بھائی کہلے گے اچھا تو پھر تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں نے کہاں میں نے کہاں سے پیدا ہی کوئی ہے میں نے کہاں سے پیدا نہیں دیتا اتنی تحقیق کے بعد ایک شہر سو دس روپے کی بہتل آتی تھی انہوں نے اسے قمول فرمایا کہ غلط لکمہ اندر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے وہ یوں تحقی کرتا ہے اور بچیوں کا حق بتنا ضروری ہے کہ نہ دو تو سارا رزق حرام ہو جاتا ہے یہ وہ میرے نبی کے بتا ہوئے دروس زندگی ہیں جس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی آلی شان بنے گی جھکنا سیکھو معاف کرنا سیکھو در گذر کرنا سیکھو امت بن کے چلنا سیکھو فرقوں میں مت بڑھو سیاسی جماعتوں کے حصہ مت بنو کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو کسی مذہبی ایسی جماعتوں میں تم ہمارا سرمایہ ہو تم ہماری دولت ہو تمہیں سائر کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے اوہ میرے میں کس اپنے بیٹننگا کرنے والی بات ہے کس طرح میری نسل کو پرباد کر رہے ہیں سیاست کے نام پر مختلف شکروں کے نام پر بچو مذہبی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نفرت کا شکار ہو مذہبی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم دست و گریبا ہو جاؤ مذہبی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ہی دوسر کی شکلیں دیکھنا بھول دیو مذہبی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف گھنڈے اٹھایش نہ شروع کر دو لڑائیاں شروع کر دو اللہ کی باستے امت بن کے چلو امت بن کے چلو امت بن کے چلو اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم مت کرو ہو تم جس بھی فرقے کے ہو اسے اپنے دل میں رکھو اسے اپنی بنیان بناو اپنا چولہ اپنا کرتا محمدی بناو امت من کے اپنا تعرف کرواؤ میرا تعرف ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ میرا تعرف یہ میرا تعرف نہیں یہ تعرف میں تعفن ہے اس میں آگ بھری ہوئی ہے اس میں نفرت بھری ہوئی ہے جو اس نفرت کو بھڑھا رہے ہیں وہ اس ملک کے بڑے دہشتگرد ہیں وہ اس ملک کے بڑے دہشتگرد ہیں وہ اس ملک کے بڑے دہشتگرد ہیں جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور وہ سیاستدان بڑے دہشتگرد ہیں جو میری اس نسل کو اپنی سیاست چمکانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں تم سیاست کرنیت و علم کے ساتھ کرو علم والے بلکی تفا استادوں سے محبت کرنے بار اتنے استاد کو قرب دو کے دوبارے جانا کہ بہت اسے یاد رہے کہ میرا شاگرد میرا شاگرد ہے اتنا قرب دو اتنی معبت دو کہ انہیں یاد رہے کہ ہاں یہ میرا شاگرد ہے اور استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہیں کتاب نہیں لی جائی استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے یا تمہیں ریسرچ نہیں لے جائی گی یا تمہیں ڈگری نہیں لے جائی گی یہ سیاست کھیلنی ہے تو کھیلو میرے نبی والی سیاست معاف کرنا در گزر کرنا دشمن کو بھی سینے سے لگا لیا بیٹی کا قاتل آیا اپنے سینے سے لگا لیا اور کیا کہتے ہیں چچو کا قاتل آیا حمزہ کا قاتل ویشی ویشی اور آکر کہنے گا امن کا پناہ چاہتا ہوں پناہ چاہتا ہوں مو چھپایا ہوا تھا اور اس کے قاتل کا فتوہ دے لیا تھا میرے نبی نے وہ یوں مو چھپایا کہتا ہے آپ نے پیشانہ نہیں کہا پناہ چاہتا ہوں ہم نے کہا ہے پناہ ہے تو اس نے چہرے سے کپڑا آٹا ہے تو آگے ویشی آپ نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ تیرے سر پہ تروار پڑھتی پر میں پناہ دے چکا ہوں بیٹ بول کیا کہتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کا رب کہتا ہے جو زنا کرے گا شرط کرے گا قتل کرے گا جہانم میں جائے گا میں نے تینوں کام کی تو کوئی معافی ہے آپ نے کہا جو توبہ کرے ایمان بنائے عمل بنائے معافہ کہنا کہا یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں کوئی چھوٹی بات بتائیں میری بکشش کی اور تم نے مجھے بنا دی ہے کچھ کہو پہتا ہے نہیں آپ نے کوئی تو فکر نہ کر میں تمہوں کچھ نہیں آگ سکتا ہے آپ کہنے گا کوئی اور گالدر سے طاب نے کہا اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا باقی جسے چاہوں معاف کر دوں وہ کہنے گا جسے چاہوں معاف کر دوں مجھے معاف نہ کیا تو پھر میرے کرمہ پڑھنے کا کیا پیدا طاب نے کہا میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرقوا علیہ انفس ہیں لَا تَخْنَتُمْنَ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَقْفَرَ کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا ہے تم توبہ کرو میں سب معاف کر دوں کہنا آئیے ٹھیک ہے پھر اس نے کلمہ پڑھا اور سینے میں درد اتنا تھا آپ نے فرمایا تجھے ایمان مبارک ہو پھر میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرے زخم تازہ ہو جاتا ہے میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے جس کے لیے اتنا اندر میں درد تھا اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ بنا کے صحابی کا ٹائٹل دے کے جنت ہی بنوایا میری آپ میری نسل بیٹھ رہا ہو یہ سیاست کرنی ہے تو پھر ہو یہ دشمنی کی سیاست یہ نفرت مذہب کے نام پہ نفرت یہ کون سا دین ہے یہ کون سا دین میرے نبی کے دین کا نام ہے اسلام سلام دین میرے نبی کے دین کے عقیدے کا نام ہے ایمان امن میرے نبی کہ باپ کا نام ہے عبداللہ بندگی میرے نبی کی ماں کا نام ہے آمنہ امن والی میرے نبی کے قبیلے کا نام ہے حاشم خدمت کرنے والے کھانا کھلانے والے مطلب بتا رہا میرے نبی کو دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ دردزر کرنے والی اچھے اخلاق والی میرے نبی کو دودھ پلانے والی کے خاندان کا نام ہے سعب خوشبختی والا پتنے خوبصورت نام میرے رب نے اپنے نبی کے گرد جوڑ ہے اس میں سے نفرت کہاں سے آیا نفرت کہاں سے اللہ کے واسطے مولویوں کا آلہ کار مت بن سیاستدانوں کا آلہ کار مت بن ایسے لوگوں کے آلہ کار مت بنوں جو تمہیں منفی راستوں پر چلا کے تمہاری زندگی کو اندھیروں میں تکیل دیں اور نہ تم دنیا کرو نہ تم آخرت کرو ہم خود تراشتے ہیں آہ زمانے کے سنگمیل ہم خود تراشتے ہیں مناظر کے سنگمیل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہمارے حضورت ہمارے آیت ہمارے حادی ہمارے نبی ہمارے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے رب نے لار سے محمد اور احمد اور حماہی اور حاشق اور عاقب اور خاتب اور خاتم عبالقاسم طاہا یاسین مرے نبی قولا ننہام دیے مرے نبی کے نسب وآدم تک سوال کے رکھا محمد بن عبداللہ بن عبدالمدلب بن حاشم بن عبد المنار بن حسین بن خلاب بن مرر بن كعب بن لووی بن غالب بن فہر بن ندر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرگ بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن همیسر بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عوام بن ناشب بن هزار بن بلداس بن یقلاف بن طاقق بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبد بن عباید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يسم بن يلعن بن ارعواء بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ايهم بن مقصر بن ناحف بن زارد بن سمی بن مزی بن عور بن عرام بن قدار بن اسمعیل بن ابراہیم بن عابد، بن عرفق شاہ، بن سام، بن نوع، بن لامد، بن ندو شارع، بن ادریف، بن یرد، بن ملحالعیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، وبن آلم علیہ السلام، اللہ علیہ وسلم، تو بچوں میں ایک ہنڈے دیل ہنڈے میں کیا بتا سکتا ہوں، خالی تمہیں ایک اشارہی دے سکتا ہوں، کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، تو ایک راستہ، ایک راستہ، ایک دروازہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمدی بن جاؤ، میرے نبی نے زندگی پسار، جارہ شادیاں کی، دو دو مہینے گھروں میں آگئے ہیں چلتی، کیا اخلاق تھے کہ بینیاں قربان ہوئے، سب کچھ دے کر بھی گھروں میں رڑائی ہے، کہ زبان کا گوڑ ٹھیک نہیں، گوڑو ٹھیک نہیں، اخلاق اچھے نہیں، درگزر نہیں ہے، موت کرنا نہیں ہے، تو میرے عزیزو، اپنے آپ میک اپ کرو، اپنے آپ کو خوبصورت بناو، اچھے اخلاق کے ساتھ، اور آخری حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، یہ داڑی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھ آرہ سے کھانا بھی سنت ہے، اور فرضوں سے پہلی نوافر بھی سنت، کتنی سنتیں ہیں؟ بارش کے خطروں کی طرح سنتیں ہیں، صرف ایک جگہ کہا ہے، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، انس اگر تو کر گیا نا، تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے، میرے ساتھ ہو جائے، کیا ہے جی؟ کہ وہ یہ ہے، سننا بہت سے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، اس دل میں زندگی بھر دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ پیدا ہونے گا، انسان، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، امتی نہیں کہا، انسان، سات سو کروڑ انسان بس رہے ہیں اس وقت اور میرے نبی فرما رہے ہیں، اس دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دے، یہ میری سب سے بڑی سنت ہے، تو میرا نبی سات عرب سے کہہ رہا ہے، تو مابس میں پڑھتے ہو گئے، نفرتوں کا شکر ہے، تو میرے بچوں اپنے باہر کو خوبصورت بناو، زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اور اندر کو خوبصورت بناو، دل کی صفائی کے ساتھ، لوگ برائی کریں، معاف کرو، لوگ برائی کریں، جھڑو پھر دو، لوگ برائی کریں، جھڑو پھر دو، صاف کرتے رو، صاف کرتے رو، صاف کرتے رو، کالاللہ کا نبی پاہیں پھیلا کر تمہیں گرے لگائے گا، تمہیں حوز فوسر کا پانی پلائے گا، اپنے ساتھ لے کر جنت رفت دوست تک پہنچائے گا، چونکہ یہ دو کام مارکیرٹ میں ہیں کوئی نہیں، نمازی کروڑوں ہیں، روزے دار کروڑوں ہیں، علم والے کروڑوں ہیں، لیکن میٹھے بول والے، دل کو صاف رکھنے والے دنیا میں ہیں کوئی، تو بول بیٹھا کر لو، چپ رہنا سیکھو، ہماری ایک دوبند تھی، مارے گئی مسی شریفہ، بڑی غصے بڑی، چھوٹا جب کا، پانچ جو دیئے نومہ کے، سب انہوں نے سنگھ کر دے چاہے ہیں، اور اس کے بعد وجود وہ آئی میری بہن کے پاس، کہ بی بی، میں نے کوئی توییز دے، میں نے یہ نومہ لڑ دیئے ہیں، میں نے توییز دے سارے ہیں، میں نے یہ نوکر پڑھ جا رہا ہوں، میری برانڈوں تو پتا ہے، تماشا کا سارا، ایک باشید آپنا، تو اس نے ایک چھوٹا زتے پر رہتا نا، والٹی سیدھے لکیریں لگائیں، اور ایسے وہ، رہت دیا اسے، کہنے کہ باستی شریفہ، اے بڑا بڑا طویز ہے، ان طویز یہ لڑائی ہوئے نا، تو تو اے طویز ایک تھیرا کھلی، ان چک مارکے بہتے ہیں، تو بھی لڑائی ہوگے جانے، اے دیکھ ایک طویز، جب اے نہیں تھا، تیری خیر ہوئی، اب وہ کیا تھا، اس کو چپ کرانا تھا، ایک ہفتے بعد آگئی، بی بی، تو ہنے لڑائی ہو، کیوں، مزید شریفہ، چپ ہوگئے، تو مجھ سے یہ سب، بچے بچیاں، تعویز دے لو، کاما ہے، آپ کو استادوں کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں، کہ بھئی جب غصہ چاہتے ہیں، تو یہ تعویز، اونگران لوگ، تو انشاءاللہ شفاہ ہو جائے گی، غصہ کے اب ایک ہستی صحیح بول سکتی ہے، نبی، بس، باقی غصہ میں ہر آدمی اوور ہوگا، ہر آدمی اوور ہوگا، لہذا غصہ میں کہہ کرو، چپ ہو، بی بی پہ ہے، بچے پہ ہے، شاگرد پہ ہے، ٹیچر پہ ہے، ماں پہ ہے، باپ پہ ہے، بھائی پہ ہے، غصہ ہے، نوکر پہ ہے، چپ ہو، جب وہ لہر گزر جائے، پھر بلا کے سمجھا دو، تو، محمد آسان ہو جائے، رکمان علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا، میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پشتایا، دیل صاف کرو، زبان صاف کرو، نماز درشی پڑھو، اپنے علم کے ساتھ انصاف کرو، آپس میں، اگر کہیں، تم کوئی لڑے ہووے ہو، کوئی لڑکیاں آپس میں نہیں بولتیں، کوئی لڑکیاں آپس میں نہیں بولتیں، تو خامن بیوی کی صلح ایسی عظیم شاہ، جب بھی انبیو صلح کرتے ہیں، ان کے پشلے سارے وہ نام آف کرو، سبحان اللہ علیہ وسلم، اور ایک طبیل کا کام ہے، خوبصورت سا، جل اللہ آپ کو موقع دے، اس میں وقت لگائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا، آپ کے اخلاق بنے گے، کردار بنے گا، اتنی بات میں آخری سب سے کہوں گا، آپس میں جو بھی لڑے ہوئے ہو، جو باہر بچے بچیاں سنو ہیں، جو میرے سامنے بیٹھ رہے ہیں، وہ ٹیچر آپلز میں کھٹ بٹ ہو جاتی ہے، سب صلح کھٹ ایک چھوٹی سی بات آخری کر کے دعا کراتا، ایک چھوٹی سی بات آخری کر کے دعا کراتا، دیکھو اچھو، وہ انسانی نہیں جو خطا نہ کرے، وہ انسانی نہیں جو خطا نہ کرے، اور وہ رب بھی نہیں جو معاف نہ کرے، میرا رب اپنی رحمت کی مثال دیتا ہے، میرا رب اپنی رحمت کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، ہماری کمریں تھوڑی ہیں، ہمارے گناہ بھی تھوڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کفر کا گناہ ہمارے دامن پر کوئی نہیں ہے، اور میرا رب کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، تو اتنے گناہ کرو، کہ زمین سے اٹھا، اور آسمان کی چھت کو لگا، جنہوں نے ایسٹرونومی پڑھی ہے، وہ جانتے ہیں، کہ کتنی خوف نوک حد تک پھیلی ہوئی کائنات ہے، کہ اس کو کسی طرف سے بھی مکمل نہیں دیکھا جا سکتا، اور میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، کہ ایک مرد ایک عورت یوں گناہوں کو اٹھائے، اور آسمان کی چھت کو لگائے، اور بوری دنیا کے مفتیوں کے فتوے جہنم کے سن کر، ایک دفعہ آ کر کہہ دے، یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں، سارے، ایک گول میں دوں گا، جھو معاف کر، جھو معاف کر، اور پھر اس سے اگری سنو، اِنِ اسْتِقَالَنِ اَقَدْ قُلَا، پھر اگر تیری توبہ ٹوٹ جائے، دوبارہ ٹوٹ گئی، تو اب کیا کر؟ تو پھر آنا میں پھر جوڑ کے دے دوں گا، پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، تو تو پھر آ جانا میں پھر جوڑ کے دے دیں گا، یہ تار ہے، یہ روڈ ہے، یہ ٹوٹ جائے، تو ہم ویلڈ کریں گے، تو نشان تو نظر آئے گا، نشان نظر آئے گا کہ یہ ٹوٹا ہو گئے، نظر آئے گا، اقَدْ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں کہا، یا اللہ یہ میری توبہ ٹوٹ گئی ہے، جوڑ دے، تو اللہ کہتا ہے، ایسے جوڑوں ہوا کہ جوڑ نظر بھی نہیں ہے، ایسی توبہ دے، اور اگر تو اسے ایک لفظ توڑ کے لائے، یا ایک لاکھ دفع توڑ کے لائے گا، تو ایک لاکھ ٹکڑے اس توبہ کے نہیں، ایک بوتل ایک تمسیلی سامنے پیش کی ہوئی ہے، اس کو ایک لاکھ جگہ سے جوڑا جائے گا، تو کتنے نشان پڑیں گے، کتنے سامنے نظر آئیں گے، اور میرا رب کہتا ہے، میں تیری لاکھ دفع، ٹوٹی توبہ تجھے ایسے واپس کروں، کہ ایک نشان کی نظر نہیں ہے، صاف بطن تجھے دیکھیں، صاف، میرے بچوں یہ میرا آپ کا اللہ ہے، مجھے جاگر چودری کا فون ہے، آپ دون کو گناہوں پر بھر رہیں، آپ کہتے ہیں، جی دن دن عمر جی توبہ کرو، معاف ہو جاتی، آپ کا نوکر دو تین دفعہ غلطی کریں، آپ اسے پھر معاف کریں گے، میں نے کہا، یا تم تو بڑے قابل آدمی ہوتے ہیں، کہ تم نے اللہ اور دارِ جمیل کو ایک کر دیا، میرا نوکر نہیں، میرا بیٹا بھی کرے گا، تو میں اسے گھر سے نکال، میرے باپ نے مجھے نکال دیا تھا گھر سے، تو مولنگ بڑھنا تو میرے گھر سے نکال دیا، مجھے نکال دیا گھر سے، فیزیکلی، تو مولنگ بڑھنا تو میرے گھر سے نکل دیا، تری بی نومبر انیس صبح حد تک، ہفتے کا دن، میں نے بشے ہوں، میں نے بیٹے کو نکال دیا، یہ اللہ ہے، جو تعصو سے پاک ہے، میں اللہ کی رحمت کی طرف گناہ رہا ہوں، میں گناہوں کی دوڑے دو، میں اللہ کی، میری نسل کو اللہ کا پتہ کریں، پتہ دیو، مولنگوں نے خوفناک شکل اللہ کی دکھا دی ہے، میرا اللہ کریم ہے، تم ایک دفعہ کہتا نا یا اللہ، تو جواب میں ستر دفعہ جواب، کہو یا اللہ، کہو یا اللہ، زور سکھو، اللہ کی قسم ہر بندے کے، ستر دفعہ جواب ہے لبے، 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 یا عبد، پھر بندوں میں حاضر انگلتے کر، کی اچھے، تم ایک دفعہ، تم ماں سے کہو امہ کہلی جی، پھر کہو امہ کہلی ہم، پھر کہو امہ کہلی بھوکا نہیں، پھر کہ منسل رب کو پکارا، سہرہ دن پکارا، سہرہ زندگی پکارا، لبے، وہ ایک دفعہ پکار کے جواب میں، ستر نفع جواب دیتا ہے لبائی 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 حاضر حاضر اللہ حاضر اللہ حاضر یعنی حیدری یعنی حق جارہی اللہ حاضر آپ کے ان جذبوں کو اللہ عملی شکل جذب عمل میں اٹھل جائیں تو بس ہمارا کام بڑھتا ہے ہمارا کام بڑھتا ہے تو اچھو آپ سب چھوٹی عمروں پر بڑھتے ہو میں نے منچسٹر میں ڈان کیا تو ایک آ گیا نوجوان بڑا بچی سارو مولان صاحب یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہے اللہ معاف کر دے وہ اتنا ڈڑا ہوا تھا کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہے اللہ معاف کر دے تو میں جہاں دیں یہ واقعی ٹھیک بات ہے میں نے کہا یار بچے یار تم تو تری پہنٹری سال تم کتنے کو گناہ دیتے ہیں شروع تو نے بہت گناہ کیے پینتی سال کے ہر لمحے میں تو نے گناہ پاگر زمین سے آسمان تک گناہوں کی بھری ہوئی گندگی کو میرا رب ایک آنسو پر دھو کے سافت کر دے اس کرتے کو دھونے کے لیے ایک بارٹی پانی چاہیے ستر سال نہیں ستر ہزار سال نہیں ستر کروڑ سال کے گناہوں کو دھونے کیا ایک آنسو کا قطرہ چاہے جو باہر بھی نہ نکلے صرف اندر بھوم جائے تیرے پہلے قطر کر دے وہ ایک قطرہ میرے تیرے ستر ہزار ستر کروڑ سالوں کو دھو کیا رکھ دے گا میرا آپ کا اللہ ایسا ہے تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اب تک جتنے ہمسی خطائیں ہوئی ہیں تم یہاں توبہ کر لو سانے اور باہر نکل کر نئی زندگی شروع کروڑا ٹھیک ہے نا نیت کر دے بھوم باہر بچے سنوڑے سارے میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اب انشاءاللہ اللہ کے فضو کرم سے آپ سب باہر والے اندر والے بڑے عمر چھوٹے عمر اگر سچے دل سے کہا ہے تو آپ سب ایسے بیٹھے جو سے مانگ کے پیٹ سے نکل کر آتا سارے 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 نماز نہیں پڑھی اب علماء سے پوچھ لیں اب میں نے نمازیں نہیں پڑھی کیا کرو روزیں نہیں رکھی کیا کرو کسی کا حکمالہ کیا کرو گناہ ماف ہو گیا جتنا اللہ کو ماف کرنا پسند ہے میرے نمی کی ایک اور حدیث ہو کہ اگر تم سارے نیک بن جاؤں تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں بھیج دے گا اور ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے بیٹھ کے روئیں گے پھر اللہ نے ماف کر کے پشت ہو یہ میرا آپ کا اللہ ہے لہذا بڑے سے بڑے بھی خطا ہو جائے جھوک کر مانگ لو دروازے کھلے ہیں اس کی رحمت کے ہر وقت ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا ایک اعلان آئی آکے انتظامین کی طرف سے چونکہ ما شاءاللہ آپ اتنے ذوق شوق سے آئے ہیں لائٹس کا صلاح کدے اور اندر بچے بچیاں خواتین زیادہ ہیں تو خواتین کے احترام میں یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں آپ لوگ چشیر رکھیں گے پہلے یہ ساری مستورات نکل جائیں اس کے بعد اگر آپ نکلیں تو آپ کے انتظامیہ کی اور میری بھی ترخواست ہے احسانِ عظیم ہوگا کیونکہ اتنا بڑا رش ہے تو اس پر نکل راستہ بھی چھوٹا ہے نکلنے میں ذرا دکت ہوگی تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ پہلے مستورات کو نکلنے میں اس کے بعد آپ نکلیں تو انشاءاللہ پہلے پہلے کی رہ جائیں گے چلے لدھرو شکر اللہم اللہ الحمد کما انتا اہلہو وصلی علی محمد کما انتا اہلہو وفل بنا ما انتا اہلہو انکر اہل التقوا و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقینا داد النار یا حیل یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان ربنا لا تزد قلوبنا وعلید حدیتنا وحبلنا من لبن ترحم انکر انت الوہا وفی الانتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقینا داد النار اے رحمان ورحیم اللہ اے تیرے محبوب کی امت کے بچے 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 کل بھرکور جوانی میں تیری بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ رکھائے ہوئے ہیں سب جھکائے ہوئے ہیں اب اپنے بناہوں پر پشمان بھی ہیں نادن بھی ہیں یا اللہ ہم سب اجتماعی قبول کرتے ہیں ہماری تولا قبول فرمالے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرمالے ہیں یا اللہ در گزر کا معاملہ فرمالے ہیں یا اللہ تیرے خزانے وسیح ہیں مقشش کے کوئی کمی نہیں آتی یہ بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا یہ ہماری قیمتی نسل عائی بیٹھی ہے یا اللہ تُو ہماری سدھ کی اجتماعی تولا قبول فرمالے ہیں اور یا اللہ ہماری نسل کو عالی اخلاق عطا فرما عالی ایمان نصیب فرما پاک دامنی نصیب فرما رزق حلال نصیب فرما یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع تیرے منانے کو تیری بارگاہ میں پیش ہوا ہے تیرے محبوب کی امت بڑی دکھی ہے ہر طرف انہی کی گردنیں پٹ رہی ہیں ہر طرف انہی کا خون بہ رہا ہے ہر طرف انہی کی چیخ و پکار ہیں ہر طرف انہی کے گھر بلدوز ہو رہے ہیں ہر طرف انہی کے بچوں کی چیخیں ہیں انہی کے بڑوں کی چیخیں ہیں میرے مولا تیری دھرتی یہ سمت کا خون پی پی کہ اس کا کبھی پیٹ بھر چکا ہے اور یا اللہ آج کے فرون بھی اپنی فرونیت کی انتہا پر پہنچوں میں آج کے پاروں مشدداد بھی اپنی یا اللہ ظلم و صدم کی انتہا پر پہنچوں میں یا اللہ ہم یہ سارا وفد پنچائد بن کے تیری بارگاہ میں تجھے مرانے کے لئے آئے ہیں تم مان جائے اللہ تم مان جائے اللہ ہمیں گفر کے تسلس سے آزاد کر دیں یا اللہ تو پوری امت کو ظلم و صدم کی چکی میں پسریں آزاد کر دیں میرے مولا ہر رات کی صلیر آتی ہے اس امت کی رات تین صلیریں گزر گئیں میرے مولا کوئی چھوٹا وقت نہیں گزرا اور بڑا زمانہ گزر گیا ہے میرے آقا یہ سارا وفد بن کے تیری بارگاہ میں پہنچا ہے ہمارے دیس کا دستور ہے کوئی ناراض ہو جائے تو دس آدمی اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ محفقت ہے یا اللہ تو ہم سے روٹا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے ہم آن کے رخ بدلے ہوئے فلک کی گفر یا اللہ گردش بدلے ہوئے زمین کے تیور بدلے ہوئے ہیں یا اللہ یا اللہ تو اپنے رحم و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے اپنے محبوب کی عمدت پر رحمت کے دروازے کھول کرم کے دروازے کھول مدد و مسئلت کے دروازے کھول میرے مولا عسنو یا اللہ کباطل یا اللہ وہ ہمیں شرمندگی میں ڈال دیتا ہے ہمیں شرمندہ کر دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کدھر ہے تمہارا خدا کدھر ہے تمہارا اللہ بلاؤ اپنے اللہ مہربانی کر دے تو آجا مہربانی کر دے امت کا صفینا دوبرا ہے اور اپنے بھی profile ہیں اور غیر بھی خنجر اپنوں کے ہاتھ میں عزتوں کے بے اپاری اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں عزتوں کو لوٹنے والے اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں ظلم و صدم کے پہاڑ توڑنے والے اپنے بھی رہتے ہیں میں رہے والک تو ہی تو ہماری آخری پناہ گا ہے تو ہی تو ہمارا آخری سن تو ہمیں تکرہ دیتے ہیں تو تو کب یہ کوئی اور رب کونسا ہے جس کے دروازے منت کرے کہاں جائے مان باپ یہ بچے کو باہر پھینڈ دیں تو اس کا کون ورث بنے گا تو اول بھی تو آخر بھی تو زادر بھی کسی کا کوئی آسو پسند کر لیں کسی کی کوئی حائے پسند کر لیں کسی کی کوئی فریاد پسند کر لیں میرے مولا عرب بھی زبب ہو گئے عرب بھی زبب ہو گئے اور باطل کی تلوارے بڑی لمبی ہوگی ہیں زمین تنگو گئے پہاڑ تنگو گئے میدان تنگو گئے وادیاں تنگو گئے شہر تنگو گئے میرے بات تو آجا تو نے مثل کی فیرون کو جلدی پکڑ لیا تھا یا اللہ صاحب چہلی ساتھ میں پکڑ لیا تھا میرے مولا تو نے دنیا کی پہلے قارون اور شدادوں کو بہت جلدی پکڑا تھا انہیں غرط کا نشان بنا تب میرے مولا ایک ہمارے دور کی فیرون قارون شدادوں کی اتنی کو انہیں بہت گرمانی کر دیا اب تو ان کی مولاد خطب کر لیا تیرے چھے کے چھے پر رعاظم جو آبان ہیں انہیں برد دیا میرے مولا ظلم الستم کے ساتھ آبارگی کے ساتھ بدکاری کے ساتھ فہاشی کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ ہم بے بس ہو گیا میرے آکار جیسے بچہ وہ ماں کے قدموں میں یا کے گرتا ہے باگ کی انگلی پکڑتا ہے یا اللہ باہر پٹ کے گھار آتا ہے اب اب انہوں نے مارے آئے وہ غریب باپ بھی ہوتا ہے تو باہر آجاتا ہے میرے پتر مکہ مارے یا اللہ ہم تو تیرے محبوب کی امت ہیں جن کے آنسوں پوچھنے کے لئے تو نے جبریل کو ہزاروں دفعہ بیجا جن کی راتوں کی آنوں نے عرش ہلا دیئے آسمان ہلا دیئے جو دنیا سے جاکل بھی امت امت کر دے گئے وہ راتوں کو اٹھ کر دے امت امت کو کر دے گئے ہاں ان کی امت قصفینا ٹوپرہ گئرہ 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 بے بسی کیا تصویر ساز خاموش فریعہ سے معبور ہمارا روان روان فریعہ دیئے میں یہ سارا وفد بھی کرتے رہے پاس پاس تو یہ بلانے آنے بجے بچہ باپ سے کہتا ہے چل میرے نال میرے نال چال میں نوس مار رہا ہے ہمیں ساری دنیا مارنے کر لے دی تو یہ بلانے آئے ہماری بے بسی تو دیکھ ہماری بے بسی تو دیکھ اپنے سامنے گھر کو لٹتا دیکھ آل رکھتی دی کیا ہی صدو کی نلاغیں نہیں کرتے اور ہمیں بس ہے کچھ ہی نہیں کر سکتے آنسوں بھی خوش ہو گئے میں رکھتے والا جیسے بچہ روتے 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 کہتا مہور دا میں تھک میں رو رو کے رو دا میری گرمان تیرے محبوب کیوں مند بھی رو رو کے تھک نہیں پڑیے یا اللہ اب تو تو آجا یا اللہ اے اس مجلس کے فرشتوں تو پی ہماری دعا پر آمین کہو ہمیں پتہ ہے تم ہم سے زیادہ موجود ہو لاکھوں کروڑوں پر موجود ہو ہمارے رونے کے ساتھ تم بھی آنسو بکھو تم بھی ہمارا رب ہمیں مند کے دو جب واپس جاؤ اس مجلس سے تو ہمارا اللہ پوچھے گا کہوں سے آ رہا 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 بتاؤ یہ پنجام یونیورسٹی سے آ رہا ہے تیرے حبیب کی امت کا کو روتہ دیکھ کے آ رہے ہیں ہماری سفارش ہماری ذمہ ہے جاکہ ہمارے رب کی بارگام اپنے اور ہمارے حبیب کی بارگامی بھی یا اللہ ایک کو کیسے بچائیں اس آنے والے فہاشی کے سحناب سے کیسے بچائیں اس آنے والی بد کرداری کے سحناب سے کیسے بچائیں یا اللہ یہ ذمہ دار کی کھیتی سامنے لوٹ رہی ہو اور وہ کچھ بھی نہ کر سکتا ہمارا اس سے بھی برا حال ہے جس کا سرمایہ نک چکا ہمارا اس سے بھی برا حال ہے میرے مولا ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تیرے نبی کے آنسو رکھنے میں نہیں آج ہاتھ نہیں کٹ پہنے آج ہاتھ نہیں کٹ پہنے آج ہاتھ ہاتھ ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا اپنے نبی کے دور کرنے کے تفعل یا اللہ اپنے حبیب کی امت میں کرم فرما دینا یا ہم فرما دے یہ نوجوان ہیں ان کی جوانی میں اٹھے ہوئے ہاتھ تجھے پسند ہیں جوانی کی طوال تجھے پسند ہے جوانی کی بندگی تجھے پسند ہم سب آج تیری بارگاہ میں تجھے منا کر پوہ کرتے ہیں تو ہمارا بن جاؤ ہمیں اپنا بنا تو ہمارا بن جاؤ ہمیں اپنا بنا ہم سے راضی ہو جائے کہہ دے میں راضی ہوں کہہ دے میں راضی ہوگی ہوں فرشنوں میں اعلان کر دے یا اللہ ساتھوں اسمانوں میں اعلان کر دے میں راضی ہوگی ہوں ہمیں بھلاک ہوں بچائیں ہمارا دین بھی بچائیں ہماری دنیا بھی بچائیں ہماری آخرت بھی بچائیں یا اللہ تم میرے اس دیس کو بھی بچائیں میرا دیس ہی تو انہوں نے ایک توفہ ریا ہے تو ستا یہ سرمزان کو دیا تھا شب قدر دیتے اسے رہوں نے بروا اسے اپنوں نے بروا اسے پڑے لکھوں نے بروا کیا ہم چھلاک انسان جو زبا ہو گئے تھے جن کی کمریں دریائے سطر اچھ کی لہریں بنی اور دریائے راوی کی لہریں بنی چھلاک کی لہروں میں جن کی لاشوں نے اپنے لیے ایک چھگانہ بنایا ہم ان کے آگے بھی شرمندہ ہیں اور تیرے آگے بھی شرمندہ ہیں یا اللہ میرے دیس کو پاکیزہ دیس بنا دے عدل والا دیس بنا دے یا اللہ انصاف والا دیس بنا دے محبت والا دیس بنا دے ہمارے اداروں کو یا اللہ رشوت سے پاک کر دے دھوکے بازی سے پاک کر دے فراڈ سے پاک کر دے ہمارے تعلیمی اداروں کو علم کا گہورہ بنا دے اس میں پڑھنے والی نصف کو علم اطاف فرما ان کے سینوں کو روشن فرما یا اللہ ہمیں علم میں غیروں کا موت آجنا فرما ہمیں علم میں غیروں کا موت آجنا فرما ہمیں علم میں غیروں کا موت آجنا فرما یا اللہ اس ساری نصر کو ماباب کی آنکھوں کی چھنڈک بنا ان کی شادی ہو جائیں تو ان کی اچھے جوڑ مقدد فرما یا اللہ انہوں نے محبتیں پیدا فرما یا اللہ انہوں نے پڑھانے والوں کو یا اللہ تو اپنے خزانوں سے علم لے اور آگے تک سیم کرنے والا بنا ہمارے اداروں میں علم پڑھانے کا شوق ہو ہمارے بچوں میں پڑھنے کا شوق ہو یا لیسکی فیضا قائم فرما ہمارے غریبوں کو بھی ہدایت دے ہمارے مالداروں کو بھی ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے ہماری عدالتوں کو بھی ہدایت دے یا اللہ تو ہمارے ہماری عورتوں کو بھی ہدایت دے ہماری نسلوں کو بھی ہدایت دے یا اللہ تو سندھ پنجاب بلوچستان تمام سوقوں پر اپنی رحمت کو نظر فرما ہمارے قریاؤں کو زندہ کر دے پربور کر دے ہماری مادی ضروریات کو بھی پورا فرما ہماری روحانی ضروریات کو بھی پورا فرما جو ہم نے بیمار ہیں صحت اطاف فرما جو مقروض ہیں کر ذہن پر کروا جو لڑوں میں انہوں صلح کرا دے جو پچھڑے انہیں آپس میں ملا دے جو مر گئی ایمان پر ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے جب ہمارے جانے تھا وقت آئے تو ہم مجرم مند کے نمبر نہیں آئے ہم مجرم مند کی نہیں مرنے سے ہم مجرم مند کی نہیں مرنے چاہتے میرے مند اللہ دنیا کا دکھا نہیں سہے سکتے موت کی سختی کہاں سے برداشت ہوگی پرشتوں کی پٹائی کہاں سے برداشت ہوگی جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پر واپس پولانا آفیت پر واپس پولانا صحت کے ساتھ واپس پولانا ہمیں حضبطالوں کی موت سے بچانا ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنے پاس پولانا اور جو محشل میں پیدا تیری جانے آئے گی بھڑکتی تیری جنت آئے گی مہنگ تی اور پل سرات آئے گا یا اللہ جھولتا ہوا اور تیرا تراز ہوگا اور تیرا اعلان ہوگا ممتازل یوہای جہر مجرم اے مجرم والی اے مجرم والی اے مجرم والی میرے والی ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ گا ہمیں 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 لیکن میرے والی نہیں کر دینا پردہ ڈال گیا پردہ پوشے کھو یا اللہ اپنے حبیب کو دکھ سے بچانے کیلئی ہمیں عذاب سے بچا ہمیں دھکا دینے سے بچا ہمیں ہدھ کڑیاں بیڑیوں سے بچا ہمیں غزر کی دھوک سے بچا اپنے حبیب کس خوزے گوصل سے پانی پیلا انہیں کے ساتھ کل زراز سے پار جنت اور فردوس میں جگہ نصید فرما ان آنے والے تمام بچے بچیوں کا روشن مستقبل بنا روشن زندگی بنا ان حاضرین شرکا چاہے وہ اسادزہ ہیں چاہے وہ چپراسی ہیں چاہے وہ کولیس ہیں چاہے وہ یہ سارے بچے بچی ہیں چاہے باہر سے آئے ہوئے ہیں یا اللہ تو تو اندر جھانکے دیکھ رہا ہے کوئی کیوں تڑپ رہا ہے اور کوئی کیوں رو رہا ہے اور کوئی کیا مانگ رہا ہے سب کی مرادوں کو پورا کر دے پورا کر دے پورا کر دے وصل اللہ تعالیٰ نبی کریم آمین برحمت کا اب سارے موجوان بیٹھ رہیں اوپر کوئی نہ ہے مجھے بھی نکلنے نہیں پہلے مجھے نکلنے نہیں پھر اس کے بعد نکلنے کا